بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ الرحمن الرحیم عرش العظیم سبحان اللہ ومحمده عدد خلقه ورد نفسه وزنت عرشیه ومداد قلماته اللہ مغفر لی ورحمنی وحدنی وجبرنی وعافنی ورزقنی ورفعنی حضبون اللہ ونیم الوکیل ونیم المولا ونیم نسیر بسم اللہ اللہ علیہ درق ماس میں شہن فی الاردی ولا فی السمائی واسمیو العلیم رب رحمهما کما رب یعنی صغیرہ رب رحمهما کما رب یعنی صغیرہ رب رحمهما کما رب یعنی صغیرہ اللہم اکفینی بحلالکا حرامکا واغنینی بفضلکا امن سواک اللہم انی اعوذ بکا من الحم والحزن والعج والکسل والجبن والبقل والدلائی الدینی وقحر رجال لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین ربنا اذا لم ننفرسنا ولم تکفر لنا وترحمنا لنکوننا من خاصرین ربنا لا تزیق قلوبنا بعد زہدیتنا وحب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوحاب رب جعلنی مقیم السلاة ومن ذریت ربنا وتقبل دعا ربنا اکفر لي و لوالدی و للمؤمنین یومیکوم الحساب رب راتنا فی الدنیا حسنا دون وفی الاخرات حسنا دون وکن عذاب النار ربنا لا تؤاخرنی نسین وقتان ربنا ولا تحمل علينا اسرن کما حملتا ولا لذین من قبلنا ربنا ولا تحملن ما لتاکتلنا به واعفو عنا واکفر لنا وارحمنا انت مولانا انت مولانا انت مولانا فانسرنا علی القوم الكافرین اللہم انک فون کریمتو حبر عفو فافو عنا اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ایشفیك ازبالباس رب الناس وشف انتشافی لا شفاعو اللہ شفاعوکا شفاع لا یقادر السکم اننا للہ واننا الیه راجعون اللہ وجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منحا اعوذ بی کلمات الہتام مات من شر ما خلق اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کم صلیت علی ابراحیم وعلا آل ابراحیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کم بارکت علی ابراحیم وعلا آل ابراحیم انکا حمید مجید السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویلکم ٹو مائن لائف سیشن کیسے آپ لوگ ٹھیک ہیں سب خیریت ہے سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کیا میری آواز آپ تک سے ہی پہنچ رہی ہے کوئی شور تو نہیں ہے یہ ازرا مجھے بتا دیں تو اس کے بعد پھر میں انشاءاللہ شروع کرتا ہوں آج کا لائف سیشن آج سیچڈن نائٹ ہے کل لوگوں کی چھٹی ہے امید ہے کہ کافی لوگ موجود ہیں اور امید کرتا ہوں کہ موجود رہیں گے دین کی بات ہوگی قرآن حدیث کی بات ہوگی اور امید ہے کہ آپ تک حق بات پہنچا ہوں اگر آپ کو کوئی سوال ہے آپ پوچھ سکتے ہیں اگر مجھے اس کا جواب آتا ہوں اگر میں اس کا جواب دے دوں گا ٹھیک ہے جی اور جو نئے میرے فالورز آنے والے ہیں نئے فالورز کہہ رہا ہوں نئے ابھی جو ویورز آنے والے ہیں تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری بات ٹھیک ہے تو آپ لوگ اس لائف کو لائک کر دیں اور اگر ہو سکتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں اگر آپ محسوس ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ میری بات جو ہے جو بھی بات میں کروں گا قرآن حدیث کے والے سے وہ صحیح ہے بہتر ہے تو وہ دوسروں تک ضرور آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو اس لائف سیشم کو شیئر کر دیں ٹھیک ہے تو آپ سب لوگوں کے لیے بھی صدقہ جاری ہوگا اور میرے لیے بھی ٹھیک ہوگا جی اچھا اب چلتے ہیں کچھ نئے لوگ بھی آئیں گے تو میں ان کو بتاتا چلوں کہ میرے اس لائف سیشن کا فارمٹ کیا ہے ہیڈنگ تو میں لکھی ہوئی ہے ٹاک آبورٹ اسلام لیکن میرا مین فاکس رہتا ہے چار چیزوں پر ہمیشہ میں بتاتا ہوں میں جو پرانے سننے والے ہیں تو اور دوسرے میں لائف لائف کالز لیتا ٹھیک ہے جی اپنے اس سیشن میں لائف کالز نہیں لیتا میں صرف سب کے ساتھ برابر کی بات کر رہا ہوتا ہوں کسی ایک اصد خاص میں بات نہیں کرتا کسی کو مجھ سے بات کرنی ہوگی سیپرٹلی کر سکتے ہیں میرا انسٹرگرام کا آئی ڈی ہے کازی رضا ون اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس قابل ہوں کہ آپ کے سوالوں کو جواب دے سکوں تو آپ مجھے انسٹرگرام پر سوال کر سکتے ہیں کازی رضا ون ٹھیک ہوگی جی ٹھینکس فور لائکنگ ٹھینکس فور شیئرنگ آپ سب کا بہت بہت شکریہ کسی کا میں نام لے پاؤں گا کسی کا میں نام نہیں لے پاؤں گا دو دن سے طبیعت بہتر نہیں تھی نزلہ زکام تھا آج کافی بہتر محسوس کر رہا ہوں شکر الحمدللہ کل بھی کافی بہن بھائی نے دعائیں دی تھی کی تھی تو پتہ نہیں کس کی کب دعا قبول ہو جائے ہم سب محتاج ہیں دعاوں کے ٹھیک ہوگی جی اچھا میرا جو مین فوکس رہتا ہے وہ شرک پہ نماز پہ سود پہ اور اس کے ساتھ ساتھ صدقہ وغیرہ پہ اس پہ رہتا ہے تو اگر اس کے حوالے سے کوئی بھی اس کے علاوہ بھی کچھ بات ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں میں پاکستان لاہور سے میرا تعلق ہے علاہ الدین انساری صلی اللہ علیہ وسلم ورحمت اللہ برکاتہ اور اس وقت میں شارجہ یو اے ای میں موجود ہوں یہاں سے میں لائف کر رہا ہوں اور علاہ الدین انساری کیا آپ انڈیا سے ہیں جی آمین یونس علمہ جی تکیو ورمچ یونس علمہ ورحمت اللہ وبرکاتہ نیپال سے ماشاءاللہ ویلکم سب کو ویلکم ٹھیک ہے جی میری کوشش ہوتی ہے کہ اس لائف سیشن میں کچھ دعائیں جو ہوتی ہیں روٹین کی روز مرہ کی ان پر فوکس کیا جائے اور اس کے علاوہ نماز کے والے سے کچھ بات کی جائے وہ پھر اگر ہو سکے وقت ملے تو قرآن کی ترجمے کی طرف جائے جائے اور صحیح احادیث کی طرف جائے جائے میں کوشش کرتا ہوں ایک ڈیٹھ گھنٹہ رہتا ہے وقت کا پتہ نہیں چلتا لائک کرتے ہیں سیاد صاحب ٹھیک ہے تاکہ اور لوگ بھی شامل ہو سکیں اچھا لی سب صبح چلتے ہیں میں نے آپ کو نسرت محمانہ والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم آپ فرسٹ ہم آئیں کیونکہ نام سے مجھے محسوس ہو رہا ہے فرسٹ ہم میرے لائب میں آئی ہے کبھی بھی کسی بہن بھائی کو کچھ بات پوچھ نہیں ہو تو وہ مجھے انسٹاگرام پر کبھی ہوتا ہے کہ سامنے آپ بات نہیں کر سکتے پوچھ نہیں سکتے کسی کے سامنے کوئیسن ایسے ہوتے ہیں تو انسٹاگرام میں آپ مجھ سے قاضی رضا وان میری آئی ڈی ہے تو وہاں مجھ سے اب سوال کر سکتے ہیں میں جیسے کروں گا آپ کو جواب دے دیا کروں گا ٹھیک ہوگا جی جی محمد حنیف خان والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں بالکل ٹھیک ہو شکر الحمدللہ تو میں نے بتایا تھا کہ جو آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے کونسی دعا پڑھنی ہے میں نے کوئی بتایا تھا نا جب بھی آپ فجر کی نماز پڑھیں تو یہ دعا پڑھنی ہے کہ نے دعا پڑھنی ہے اللہم انی اسألوک علمن نافع ورزکن طیب وعملم متقبل ٹھیک ہے جی ایسے سمٹم یاد نہیں رہے گی تو آپ الفاظوں کو تھوڑا پہچان لیں گوگل پہ لکھیں فجر کے بعد کی دعا تو آپ کو یہ مل جائے گی یہ لازمی پڑھا کریں فجر کے بعد اللہم انی اسألوک علمن نافع ورزکن طیب وعملم متقبل ٹھیک ہے جی اوکی اللہ اکبر اوکی ٹھیکس فور لائکنگ اینڈ شیئرنگ اور ایک اور دعا میں نے بتایا تھی ہر نماز کے بعد آپ نے یہ دعا ہر فرض نماز کے بعد آپ نے یہ دعا ضرور پڑھنی ہے ٹھیک ہے اور دعا کونسی ہے اللہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے معاذ اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے پھر فرمایا اے معاذ میں تمہیں میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں کہ کسی نماز کے بعد یہ دعا ترک نہ کرنا وہ دعا کونسی جو میں بتانا چاہتا اللہم آئینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک ٹھیک ہوگی جی اللہم آئینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک میں اس لیے تھوڑا سا ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ تھوڑا سا پہچان لیں الفاظوں کو تو جب آپ سوئی جائیں گے گوگل پر تو وہاں پر جا کے آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں اور اس کو یاد کر لیں چھوٹے چھوٹے دعائیں بتاتا ہوں تاکہ چھوٹے چھوٹے سے سٹارٹ کریں پھر آج سے آج سے آج سے بڑی دعائیں پر جائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہوگی جی یہ تو ہوگی تو پہلے کی دعائیں یہ تو یہ تو پہلے کی دعائیں میں نے پرسوں کے بتائی ہوئی ہیں تو آج کی کیا ہوگی وہ اس طرف آتا ہوں میں ٹھیک ہے جی جب بھی آپ نماز پڑھ کر سلام پھریں السلام علیکم ورحمت اللہ میرے یہ رائٹ ہے ٹھیک ہے جی آپ کو لیٹ نظر آ رہا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ اس کے وقت کیا پڑھیں گے ایک دفعہ تھوڑی سی انچی آواز میں کیا پڑھیں گے اللہ اکبر تین دفعہ کیا پڑھیں گے استغفراللہ 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 یہ بیسیک ایسی چیزیں ہیں کہ آپ سب کو پتا ہوں گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا یہ کیا کہتے ہیں اس کو آپ کو تو ریفریش کرا لیتا ہوں تو ایسا ریمائنڈر ہے یہ آپ کے لیے میرے لیے بھی یہ تو اس لیے ان کو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے پتا ہوگا آپ سب کو طریقہ کر تھوڑا بتا دیتا ہوں میں تھوڑی آسانی ہو جاتی ہے نوسرہ جی نہیں ایسی کوئی بات نہیں بس کوشش کرتے ہیں میں مستقصر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ اپنا تعریف کروائیں تمہیں نہ کہتا ہوں نہ میں مفتی ہوں نہ امام ہوں نہ کاری ہوں نہ میں کوئی اسلامی سکولر ہوں میں صرف ایک اسلامی سٹیڈیز کا ایک چھوٹا سب طالب ہوں مجھ تک جو پہنچا ہے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں بس میری کوشش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے اور ریاکاری سے بچائے بس میرا یہ ہی ہوتا ہے کہ مجھ تک جو پہنچے میں آپ سب تک پہنچا دوں اچھی انداز میں قرآن و حدیث کے حوالے سے کیوں میں جب بھی کوئی بات کرتا ہوں کوشش ہوتی ہے وہ قرآن و حدیث کے ریفرنس کے ساتھ کرتا ہوں میری آپ نے اگر ویڈیوز بھی دیکھیں ابھی تو ویڈیوز میں سامنے نہیں اتنا آتا لیکن پہلے جتنی بھی ویڈیوز میں آپ دیکھیں گے اس میں ریفرنس میں ضرور دیتا ہوں تاکہ ہوا میں کوئی بات نہ ہو کہ آواز بھئی آندی یہ ایسے ہی بلا وحضہ نہیں بلکل نہیں جزاک اللہ نصر وارث اچھا جی تو آپ ان دعاوں کو یاد کر لیں آپ جب تک ان دعاوں کو پڑھیں گے میرا کام ہے آپ تک پہنچا آنا اگر آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں وہاں پہ ریز ٹی وی ریز ٹی وی اگر ریز ٹی وی آپ اوپن کر لیں گے تو میرا چینل ہے چینل سبسکرائب کر لیں گے تو وہاں پر ایک پلس پوائنٹ ہے یوٹیوب کا ٹک ٹک پہ تو میں لائف کر سکتا ہوں یہ بڑا اچھا ہے یہاں پہ میڈیوم کافی لوگ ہوتے ہیں یہاں پر اگر آپ یوٹیوب پہ جاتے ہیں تو میری اس چینل پر آپ کو ہر قسم کی جو ویڈیو ہوگی نا چھوٹی بڑی شورٹس کی شکل پہ وہ ہر چیز وہاں ملے گی کیونکہ ٹک ٹک پہ بڑی ویڈیوز اپلوڈ نہیں ہوتی دس منٹ سے زیادہ انسٹاگرام پہ نہیں ہوتی فیس بک پہ ہوتی ہیں تو اس وجہ سے یوٹیوب مجھے کنوینٹ لگتا ہے یاں فیس بک تو میں سب کا آپ کو آئیڈی دے دیتا ہوں ہر قسم کی آپ کو ویڈیو میری ملے گی انشاءاللہ چینل کا نام ہے رائز ریز ٹی وی اس سے کیا ہوگا کم از کم میری ڈیلی کی ویڈیو ہوتی ہیں قرآن پڑھا رہا بھی ہوتا ہوں میں آواز میری نہیں ہوتی دوسرے کاریوں کی ہوتی ہے تو وہ میں پینسل کے ساتھ پڑھا رہا ہوتا ہوں ساتھ ساتھ پڑھ لیں گے تو چلو اچھی بات ہے جب مجھے کچھ لوگ بہن بھائی آگے کہتے ہیں کہ ہم نے یاد کر لیا ہے ہم نے یہ سورج یاد کر لی تو مجھے بڑا ایسا لگتا ہے کہ چلو کچھ جیتے ہویا کوئی نگی کا کام تو ہوا کوئی صدقہ جاریہ والا کام تو ہوا جب تک وہ پڑھے گا مجھے ثواب ملتا رہے گا وہ جس کو سکھائے گا وہ پڑھے گا تو اس کو ثواب ملے گا پھر مجھے ثواب ملے گا تو وہ ہمیں کیلکولیٹ کرنی کی ضرورت نہیں ہے بہترین کیلکولیشن یہاں پر ہو رہی ہے ہمارے فرشتے کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہماری کتاب میں لکھا جا رہا ہے جو کہ قیامت والے دن ہمارے سامنے پیش کی جائے گی اور ہم دعا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ کتاب ہمارے دائے ہاتھ میں ہی ہمیں دی جائے انشاءاللہ اور اقصہ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اپنے دائیں طرف والے فرشتے کو ہمیشہ بیزی رکھا کریں اس کو بیزی رکھا کریں اس کو بلکل فارغ نہیں چھوڑنا ٹھیک ہو گیا ہمارے جو رائٹ سائیڈ والا فرشتے ہیں جو لیفٹ والے ان کو بلکل فارغ بلکل بیٹھا رہے ہیں کوئی گل نہیں ان کو تو کام ہی یہ ہے ہم نے اپنے رائٹ سائیڈ والا فرشتہ جو ہے اس کو بیزی رکھنا ہے اور لیفٹ والے کو بلکل ایزی رکھنا ہے بیزی این ایزی میری بات سمجھیں آپ کوشی کریں گے کہ نیکیاں کرتے نہیں آذکار کرتے نہیں نمازیں پڑھتے نہیں دعائیں کرتے نہیں اچھے کام کرتے نہیں سوس سے بچتے رہے ہیں موز سے فضول باتیں نا ہم لوگ کریں تو یہ سارے کام نا رائٹ والا فرشتہ جو ہوگا وہ لکھتا جائے گا بیزی رہے گا اور جو لیفٹ والا کوئی غلط بات نہیں کرتے کوئی غلط درکن نہیں کرتے کوئی غلط کام نہیں کرتے انسان ہے چھوٹی موٹی تو چلتی رہتی ہے اتنا تو چلو ٹھیک ہے نا اب بیٹھا ہوئے تھوڑا پوٹ تو چلو ٹھیک ہے نا انسان بھی تو ہے نا تو وہ بالکل فارغ بٹھانا ہے لیفٹ والے فرشتے کو ٹھیک ہوگے جی بات سمجھا گئے اچھا جی مشوری آنے شروع ہوگئی ہیں ویری گوڈ آپ نے کیا آپ نے میسیج کیا ہے ابھی تو کیا ہے نا آپ نے ابو دھابی یہاں سمومز جرنی نام ہی آپ نے اتنا مشکلوں رکھتی ہے تو میں کیا کروں یہ بھی تو نیکی ہے کہ نیکی کا کام ہے کہ آپ میرا میسیج ہیڈ ہی نہیں کرتے ہو بھائی ہیں بہن ہیں آپ کا نام کیا وہ بتا دیں اور دوسری بات دیکھیں میسیج میں اس کا ریٹ کرتا ہوں جس نے مجھ سے سلام کیا ہوا تھے تو مجھ پہ لازمی کہ میں اس کو والد سلام کہوں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ زوہان آپ کی ایج کیا ہے زوہان والد سلام ورحمت اللہ یہ طریقہ کار ہے جزاک اللہ خیر یہ طریقہ کار ہے یہ مزاق نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دس 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 تیس نیکیاں ہیں تیس نیکیاں اورے ماشاءاللہ اب زوہان میل ہو زوہان میل ہے نا لڑکے ہونا زوہان ہاں لڑکے کے نام فیمی نہیں میں نے فرسٹنگ نام سننے اس کا مطلب کیا ہے اوکی دوسری بات آپ بوائیس ٹھیک ہے فرسٹنگ میں اس کا مطلب کیا ہے اگر آپ کو پاتا ہے دوسری بات یہ اسلام علیکم فائزر کیسے آپ ٹھیک ہے ویلکم اچھا یہ جو ہے کہ کہتے ہیں زوہان ہاں گفت فرم گوڈ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ پیارا نام ہے ویلکم والد السلام ورحمت اللہ ٹھیک ہے میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا یہ جو کہ کہتے ہیں آپ میں سات سال کا ہوں آپ واقعی سات سال کی ہو یا سیمڈی وان ہو آپ بوائی ٹھیک ہے میں سمجھ گیا ہوں سیمڈی ایز لکھا ہے سات سال کی ہو ماشاءاللہ تو اس کے مطلب آپ سیکنڈ کلاس میں ہو ایمار رائٹ میری موم کا کاؤنٹ ہے اوکی میں سمجھ گیا ہوں ٹھیک ہے آپ سیکنڈ کلاس میں ہو یہ تھرڈ میں تھرڈ میں ہو ہاں سیکنڈ یا تھرڈ میں ہونا تھا اپنے ماشاءاللہ ویڈیوڈ ابودھا میں ہوتے ہو آپ گریٹ 3 میں ہو ماشاءاللہ تو آپ کیسے ہیدھر آگئے ہیں آپ کے لئے تو گیمز والے چینل پڑے ہوئے میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ موسٹی کیا ہوتا ہے مارے بچے جو ہیں وہ انیہا وہ بچے ہوتے ان کو زیادہ شوق ہوتا ہے کہ گیمز ہو رہی ہو کئی مار کھٹائی ہو پب جی ہو رہی ہو سارے نہیں ہیں بڑا مشکل ہو جاتا ہے زرہ میر لئے بھی تو وہ تو ایسی باتوں کے لئے یہاں بیٹھنا سننا تو میر لئے بڑی اچھی بات ہے کہ آ بیٹا یہاں پر آئے ہو میں اکاؤنٹ کی سپورٹ کروانے آئے ہو آنچہ ویڈیوڈ ٹھیک ہو گیا تو آپ کا یہ جو اکاؤنٹ ہے میں فری ہو کے دیکھوں گا یہ کس چیز کے بارے میں ہے لیٹ می سی اوکی میں بعد میں اس کو چیک کروں گا ویڈیوڈ تو اگر تو اس میں کوئی اچھی بات ہو رہی ہے کچھ ہے تو بھی دیکھیں آپ اس کو چیک کریں کچھ قابل ہے تو اس کو فالو کریں آپ بات اچھی ہونی چاہیے ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے الٹا ہمارے اوپر کوئی سختی آجائے اس کی اسلام سے ہٹ کے کوئی بات نہ ہو ٹھیک ہو گیا ویلکم زوہان ویڈیوڈ ماشاءاللہ اچھا جی بات ہو لی تھی کہ جب ہم نماز کو ختم جب ہم پڑھ لیتے ہیں تو اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ہاں جی وہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو آپ بولتے ہیں کسی کو اسلام علیکم تو دس نیکییں ملتی ہیں شکرا حبیبی یہ زوہان آپ ہی لکھ رہے ہو یہ بھی مجھے اینی ہو میں کیا کہہ سکتا ہوں چھوڑو اس کو تو جب اینی ہو مشکل نہیں جب آپ اسلام علیکم کہتے ہیں اوکی پہاڑوں کی ویڈیو ہے سانگ کے ساتھ تینکیو مجھ پائے سانگ آگئے ہیں آپ دیکھ لیں آپ کیا کرنا آپ لوگوں نے میرے طرف سے تو بوز سکتی ہے آپ لوگ دیکھ لیں کیا کرنا جو کچھ کر سکتے ہیں آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے اینی ہو جو لکھنے کا فارمیٹ ہے وہ بچوں کا نہیں لگ رہا مجھے اینی ہو آگے چلتے ہیں تو آپ جب ایک دفعہ السلام علیکم پڑھتے ہیں تو دس نیکی ملتی پھر ورحمت اللہ ہی دس نیکی وہ برکات تو پورا سلام کرنے تو بہت اچھا ہے اس کو بڑا مزاق سمجھا ہوا ہے اس کو مزاق سمجھا ہوا ہے اللہ یہ آج کرنے سلام علیکم یا رسول اللہ سلام سے آدم علیہ السلام جب بنائے گئے تھے نا یہ اس ٹائم سے ہے اللہ اکبر تو یہ آپ ایک دوسرے کو ابھی مزاق بنا لیتے ہیں لوگ ان کو پورا سلام کریں تو وہ کبھی کبھی مزاق سے کہتے ہیں آج ہی مسلمان ہوئے ہیں پھر کبھی کبھی پورا سلام کرو دو کہیں گے خیر اس تک کے آگے سے کچھ نہ کچھ الفاظ سننے کو ملتے ہیں اس کی ٹینشن ہی آپ نے لینی تو ٹھیک اسلام علیکم کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور قرآن میں یہ بھی آیا ہے میں مفہون بتا رہا ہوں کہ کوئی آپ سے سلام کرتے ہیں تو آپ اس سے بڑھ کر اس کا جواب دوگے یعنی کوئی آپ کو کہتا ہے نا اسلام علیکم تو آپ کہیں گے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اسے بڑھ کر دینا ہے اور یہ بھی کہا کہ اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم سیم سیم ضرور رکھو آپ کسینا وہ کہا ہے نا اس میرے دا بٹنی نہیں یہ کبھی کی کرنا چاہتا اسٹائلی دوئی سے اسلام علیکم تو آپ کہیں گے وعلیکم السلام کم از کم سیم سیم ہو یہ نہیں ہونا چاہی کیونکو بولے اسلام علیکم اس طرح نہیں اس کو گرم جوشی سے آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے جی اس کا دھیان رکھنا ہے جی ہنی اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم آپ اتنے لیٹ اپ آگے ویری گوڈ اس لائیو کو لائک کر دیا کریں اور شیئر کر دیا کریں تاکہ زیادہ زیادہ لوگ آئیں اور دیکھ سکیں اور سن سکیں اور اسے فائدہ اٹھا سکیں ٹھیک ہے جی اچھا جی جب آپ نماز کو پڑھ لیتے ہیں تو اسلام علیکم ورحمت اللہ آپ جب کہہ لیتے ہیں تو اس کے بعد پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد ایک دفعہ آپ تھوڑی سی انچی بات میں کہیں گے اللہ اکبر اور تین دفعہ کہیں گے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اور ساتھ کیا پڑھیں گے میں بالکل ٹھیک ہوا نہیں شکر الحمدللہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارت یاز الجلال والاقرام ٹھیک ہے جی اللہم انت السلام ومنک السلام تبارت یاز الجلال والاقرام ترجمہ ہی ساتھ بتا رہا ہوں کہ پہلے استغفر 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 میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اللہ سے معافی مانگتا ہوں یہ اس لئے ہمیں بتایا گیا اللہ استغفر استغفر کہ اگر کوئی نماز میں کتاہی ہو گئی ہے کوئی دھیان بٹ گیا تھا کوئی خیال دوسرا آ گیا تھا اس کی کتائی کو پوری کرنے کے لیے ہم یہ پڑھتے ہیں اے اللہ تُو ہی سلامتی والا ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی ہے تُو بہت برکت ہے اے بڑی شان اور عزت والے ٹھیک ہے جی میں ابھی آیا ہوں میں آج لیٹ ہو گیا تھا میں تقریباً ابھی آیا ہوں دس پندر منٹ ہو گیا شاید جی جی میں لیٹ ہو گیا تھا آج پھر میں نے کہا کیا کروں پھر میں کہا ویکنڈ ہے چھوٹی اگرے دن ہے تو لوگ موجود ہوں گے تو پھر چلا جائے اسے بات کر لی جائے تو اس شکل میں پھر میں آ گیا ٹھیک ہو گا جی اچھا میں آپ کو آج ایک اور دعا کے بارے میں بتاؤں گا کہ جب آپ آخری تشاہد میں بیٹھتے ہیں اتا یاد میں ٹھیک ہے تو اس میں دو دعائیں ہیں وہ آپ ایڈ کرنی ہیں تین دعائیں ہیں میں تینوں کو بارے بتا دیتا ہوں ٹھیک ہو گا جی صرف آپ کو میں ریفرنس دیتا ہوں اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان دعاوں کو ہو سکتا ہے تو آپ اسلام 360 سوفٹر میں نے بتایا تھا اس کے اندر نیچے بوٹن پر رائیڈ سائٹ پر آدھر کی آپشن میں جا کے اس اپلیکیشن میں جائیں گے تو یہ دعائیں مل جائیں گے جب بھی آپ آخری تشاہد میں بیٹھتے ہیں چاہے دو رکت پڑھیں چار رکت پڑھیں تین رکت پڑھیں جو آخری تشاہد ہیں اس میں آپ نے اتحیات پڑھا اور اس کے بعد آپ نے درودِ ابراہیمی پڑھا ہو گیا اس کے بعد آپ کیا پڑھیں گے اس کے علاوہ ان دعاوں کے علاوہ یہ تو سنت سے ملتی تھے اس کے علاوہ آپ جتنی مرضی کوئی دعائیں پتا ہے آپ آرمی میں پڑھ سکتے ہیں آپ فرض پڑھ رہے ہیں یہ ٹائم ہے سجدے میں اور تشاہد میں راج کے دعائیں کریں جتنی کر سکتے ہیں آپ نے درودِ ابراہیمی پڑھنے کے لئے ایک دفعہ میرے سے چلیں درودِ ابراہیمی پڑھ لیں ٹائم ہے تاکہ ہمارے دس نہیں کیا دس گناہ ماف ہو جائیں دس درجات بلند ہو جائیں اور ہمارے نام کے ساتھ درود جو ہے رسول اللہ السلام کے پاس پونچا آیا جائے وقت نہیں ملتا ہی وقتیں تو ہم پڑھ لیتے ہیں ٹائم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابرہیم انکا حمید مجید اللہ مبارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارک علی ابراہیم وعلا آل ابرہیم انکا حمید مجید ٹیک ہوگا جی شاباش ویری بود اچھے بچیں آپ سارے اس کے بعد آپ نے یہ دعا بھی پڑھنی ہے آپ پڑھ سکتے ہیں اللہمہ انہیں عوض بھی کہے من عذاب القبری ومن عذاب جحنم ومن فتنة محیم مات ومن شر فتنة المسیحی دجال اس دعا کے ذریعے بھی آپ فتنہ دجال سے پناہ مانگتے ہیں ٹھیک ہے جی ایک تو حدیث میں آیا ہے کہ آپ اگر صورت قحف جو اٹھارا نمبر صورت ہے صورت نمبر سفرے میں آتی ہے اگر آپ اس کو یاد کرنے پڑھا کریں گے تو آپ دجال کے فتنے سے بچ جائیں گے اور آخری بھی دس آیتیں آتی ہیں آپ بچ جائیں گے اور ایک یہ دعا ہے جو آخری تشاہد میں اپنے پڑھنا ہے تو انشاءاللہ آپ اس میں آپ کو میں ترجمہ سناوں گا تو ترجمہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ پڑھ کے رہے ہیں جن کو نہیں سمجھ آتی ہے عربی جیسے میں بھی ہوں مجھے عربی سمجھ نہیں آتی ہے اس طرح تو پھر ترجمہ پڑھتا ہوں تو مجھے سمجھ آتی کہ اچھا یہ مانگ رہی ہیں یہ پڑھ رہی ہیں اس کے بارے پتا ہونا ضروری ہے نا تو اے اللہ بلہ شبہ میں عذاب قبر سے اور عذاب جہنم سے اور زندگی اور موت کے فتنے سے اور مسیح و دجال کے فتنے کے شر سے تری پناہ میں آتا ہوں جی سمجھ گئے جی اس کو آپ نے یاد کر لینا یہ آپ کو وہاں مل جائے گی اسلام سی سکسٹی میں اور دوسری جو دعا ہے وہ یہ ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کسی رون ولا یقفر الظنوب اللہ انتا فغفر لی مغفرتا من مغفرتا من عندکا ورحملی انکا انتا الوحا انکا انتا الغفور الرحیم خان جی بہت تیری دعا ہے تو آپ اس کو بھی یاد کر لیں تو یہ آخرت شاہد میں اس کو پڑھا کریں اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کسی رون ولا یقفر الظنوب اللہ انتا فغفر لی مغفرتا من عندکا ورحملی انکا انتا الغفور الرحیم ترجمہ اس کا یہ ہے اے اللہ بلا شبہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا اور تیری سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا پس تو اپنی خاص بخشیر سے مجھے معاف فرما دے اور مجھ پر رحم فرما یقینا تو بہت بخشنے والا انتہائی مہربان ہے ٹھیک ہے جی ایک چھوٹی سی دعا جو اکثر میں بتایا کرتا ہوں وہ بھی آپ ایڈ کر لیں اللہم انی اسعالکا اللہم انی اسعالکا جنتا واعوذ بکا من النار اللہم انی اسعالکا جنتا واعوذ بکا من النار اے اللہ بے شک میں تب سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم کی آگ سے تیری پناہ میں آتا ہوں کتنی پیاری چھوٹی سی دعا ہے اس کو ہر نماز کے بعد اٹھتے بیٹھتے اس کو پڑھا کریں اللہم انی اسعالکا اسعالکا جنتا واعوذ بکا من النار ٹھیک ہے جی یہ آخری تشاہد کی دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ توفیق دیں ان کو پڑھنے کی مہد مہد بند ہو جائے گا جلدی جاؤ باروکرہ میں ٹھیک ہوگا جی آج کی دعائیں ہوگئی پہلے آپ کو بتایا تھا فجر کی باگ کی دعا اور دوسری ماشاءاللہ چلتے ہیں آج اس کے علاوہ نماز کی طرف پہلے ہیں ٹھیک ہے جی نماز کی طرف چلتے ہیں جیسے کہ نماز کا میں نے سلسلہ شروع کیا ہوا تھا تھوڑا سا ریویجن چل رہی تھی کل نماز کی اہمیت کے بارے میں تھوڑا سا بتایا تھا آج میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا تحارت کے بارے میں ٹھیک ہے تو تھوڑا سا ڈرائی سبجکٹ ہوتا ہے لیکن بہت ضروری ہے تحارت بہت ضروری ہے اس کے کچھ مسائل ہمیں پڑا چل گیا میرا رائٹ ہینڈ ہے میں رائٹ ہینڈ سے پی رہا ہوں بسم اللہ اوکی اللہ تعالیٰ آپ کے نزمیں برکتہ آپ فرمائیں تھوڑا سی خوشبو ہی ہو جائے بھول گیا تھا بسم اللہ الرحمن 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 레�ا خوشبو ہاتی جنت سکون رہتا ہے میں یہ خوشبو کو بکر رہ نہیں سکتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت devلہ دین بھی جنت میں داخل کرے اور تاکہ ہم ان خوشبووں کا مزہ جو ہے وہاں بھی اٹھاتے رہیں اور جنت کی خوشبو پھر تو جنت کی خوشبو ہے نا انشاءاللہ تحارت کا بیان پانی کے احکام نماز کے لیے وضو شرط ہے وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی اسی طرح وضو کے لیے پانی کا پاک ہونا شرط ہے ٹھیک ہے جی توڑا تحارت کے بارے میں توڑا جلدی میں بیان کروں گا توڑا تحارت ہماری ریویجن ہے جی شاہر خان ہاں جی اللہ تعالی اللہ تعالی ہمارے جو بھائی ہیں فلسطین کے ان پر رحم فرمائیں جہاں جہاں مسلمانوں پر زیادتی ہو رہی ہے اللہ تعالی غیب سے مدد کرے اور اللہ تعالی توفیق دے مسلمانوں کو جن کے پاس یہ ہمت ہے کہ وہ دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو ضرور جا کے کریں اللہ تعالی توفیق دے زیادتی ہے بہت بڑا فتنہ ہے بہت بڑی گیم چل رہی ہے اس فتنے سے اللہ تعالی بچائے اور ہمیں مسلمانوں کی خدمت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں اگر ہم ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو برائی کو ہاتھ سے روکیں اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو اپنے زبان سے ہم ضرور کچھ نہ کچھ کہیں بتائیں آگاہ کریں یہ بھی نہیں کر سکتے کم از کم دل میں ضرور برا جانے آمین جی نور شاہد علیہ وآلہ وسلم ورحمت اللہ وبرکاتو ویلکم چھوڑی چھوڑی حدیث حضرت عبو سعید حضری رسول اللہ سے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کیا ہم بدایہ کے کونے سے وضوح کر سکتے ہیں یہ ایسا کونہ ہے جس میں بدبوددار اشیاء پھینگی جاتی ہیں بدایہ کا کونہ دلوان پر تھا اور بارش وگر پانی ان چیزوں کو بہا کر کونے میں لے جاتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دریائی اور سمندری پانی پاک کرنے والا ہے اور اس کا مردار مچھلی حلال ہے ٹھیک ہوگی جی اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنبی کو ٹھہرے جنبی جو ہوتا ہے نا جس نے اپنی وائپ کے ساتھ دھم بستی کی ہو اس کو کہاتے ہیں ٹھہرے ہوئے پانی میں گھسل کرنے سے منع فرمایا ہے ٹھہرہ وہ جو پانی ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے پانی میں پشاپ کرنے اور گھسل کرنے سے منع فرمایا کھڑا جو پانی ہوتا ہے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کڑے پانی پشاپ کرنے اور وضو کرنے سے منع فرمائے ہا ہے یہ ایک ہی بات ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ آرہی کی چھوچھوڑی احادیث ہے جنبی وہ ہے جس پر غسل فرض ہو جاتا ہے لازمی ہے اس کے وقت گزارہ نہیں ہے رفع حاجت کے عداب بیت الخلا میں جاتے وقت کی دعا حضرت انس رتنا نو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رفع حاجت کے لیے بیت الخلا میں داخل ہونے کا ارادہ کرتے تو فرماتے اللہم انی عوض بکا من الخوث والخوایث ٹھیک ہو گئے جی اے جاسا والسلام والحمت اللہ وبرکاتہ شکر الحمدللہ کافی بہتر آج تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفع حاجت کے لیے بیت الخلا میں داخل ہونے کا ارادہ کرتے تو فرماتے آپ سمجھائیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے بھی جاتے تھے کیونکہ وہ بشر تھے دنیاوی جتنے بھی معاملات ہیں جو ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں وہ اس میں انوالف تھے تو لہٰذا وہ بشر تھے نور سے نہیں تھے یہاں سے بھی ہمیں وعدہ چلتا ہے ساتھ ساتھ کلیریفکیشن میں کرتا جاتا ہوں اے اللہ تحقیق میں تیری پناہ پکڑتا ہوں نر اور مادہ ناپاک جنوں کے شر سے ٹھیک ہے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت الخلہ جنوں اور شیطانوں کے حاضر ہونے کی جگہ ہے جب تم بیت الخلہ ٹوائلٹ میں جاؤ تو کہو اعوذ باللہ من الخبوسی والخبائسی اللہ کی پناہ لیتا ہوں نر اور مادہ خبی جنوں کے شر سے میل اور فیمل جنات سے ٹھیک ہے ماشاءاللہ جی رحیل صاحب السلام علیکم وحمد اللہ وبرکہ تو شاید گھرست والوں نے سکھایا نہیں کسی کو کہ جب بھی کسی سے بات کرتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پر سلام کر لیا جاتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے سلامتی دینا اچھا ہوتا ہے لازمی ہے اور پھر بدلے میں بھی دوسرا آپ پر سلامتی بھیج رہا ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت پہلے آ جاتی ہے تو شیطان جو ہے وہاں سے نکل جاتا ہے جہاں اللہ کا نام لیا جائے یہ طریقہ کا ہمیں سکھایا گیا ہے تو اس کے بعد پھر جو جہن میں جو معاملت آرہے ہوتے ہیں جو بات آرہی ہوتی ہے اس کو آگے واضح کرتے ہیں چھکے نا تو میں اکثر اپنے بھائی بہنوں کو کہتا ہوں کہ جب بھی آپ آتے ہیں تو یہاں مفتی بننے کی ضرورت نہیں ہوتی تو فتوے دینے کی ضرورت نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی مشورہ کی کسی کو ضرورت ہوتی ہے جب تک کوئی مانگے نا وہ بے کوف لگتا ہے انسان کہ کسی سے مشورہ نہ لو تو اگلا مشورہ خود بکو دے رہا ہو جزاک اللہ کا ہے تینکیو بہر مچ غیب کا علم جی بھائی کے پاس ان کو پتا ہے کہ جو بلیس جو ہوتی ہیں تو استغفراللہ پتہ نہیں کتھ ہونا اینی ہاو چلتے ہیں آگے وقت ضائع کرنے کیے بغیر کوئی کا پانی بھی ساکن ہوتا ہے اس کے باوجود وہ پاک ہوتا ہے اور پاک کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی مقدار وہ ڈیٹیل ہے ذرا اس کے طرف جانی ذرا ضرورت نہیں ہے بہت اخلاف سے نکلتے وقتی دعا حضرت عائشہ رضی اللہ انہا روایت کرتی ہیں ان لوگوں کو سوٹ کرتا ہے کہ جا کے وہ جو نہیں جو تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں اور جو مستیاں کر رہے ہوتے ہیں وہ پسند ہے ان لوگوں کو اچھی بات پسند ہی نہیں ہوتی اس لیے ان کو آگ لگی ہوتی ہے بڑی پریشانی ہوتی ہے دین کی بات کیسے چل پڑی ہے کیسے کوئی کر رہا ہے ان کو ڈگرییاں دیکھنی ہوتی ہیں آپ میٹرک فیل ہوتے ہیں مسئلہ یہ ہوتا ہے یہ بڑی پرولم ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اطاعت دے بیت رفعہ سے نکلتے وقت کی دعا حضرت عائشہ رضی اللہ انہا روایت کرتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت رفعہ حضرت فیرت کوئی حدیث پہنچا آ رہے ہیں پھر بھی ہم کوشی کریں گے اللہ تعالیٰ کی جو احکام ہیں وہ لوگوں تک پہنچائے جائیں تک کہ وہ سیکھیں تو شکر الحمدللہ ریا کرے صلی اللہ تعالیٰ بچائے اور قبول کرے اس محنت کو شکر الحمدللہ جو وقت انسان کسی اچھی جگہ پر لگائے تو اور کیا چاہیے اور وہ بھی دین کے معاملے میں اور اس کے علاوہ حدیث میں آتا ہے صحیح حدیث ہے اللہ تعالیٰ جب کسی اللہ تعالیٰ جب کسی پر مہربانی کرنے کا ارادہ کرتا ہے بھلائی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے دین کی سمجھ مطلب ہے کہ اس کو قرآن اور احادیث کی طرح اس کا لگاؤ ہو جاتا ہے اس کو سمجھ نہیں آنے شروع ہو جاتی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاسہ نکلتے تو فرماتے گفران آنا کا اے اللہ میں تو اس سے بخشت چاہتا ہوں رفع حاجت کے مسائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم قضاء حاجت کو آؤ تو قبلے کی طرف مو کرو نہ پیٹ اس کا دیان رکھنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوبر اور ہڈی کے ساتھ استنجہ کرنے سے منع فرمایا ہے دیکھیں یہ اس زمانے میں واش روم کا ایشو رہتا تھا تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ آپ کبھی بھی کسی ایسی جگہ پر ہیں ٹوریسٹ ہیں جا رہے ہیں جنگلات میں ہیں کسی بھی ایسی جگہ پر ہیں جہاں پہ بقاعدہ کچھ وہاں پہ کچھ ایسی جگہ نہیں ملتی ٹولیٹ کی شکل میں تو پھر اس کے لیے احتیاط بتائی گئی ہے ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو لانت کا سبب بننے والے کاموں سے بچو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا وہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے راستے میں اور سایدہ درختوں کے نیچے رفع حاجد کرنا ٹھیک ہوگی جی اس چیز کا بڑا دیا رکھنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دائیں ہاتھ سے سنجا کرنے سے منع فرمایا ہے رائٹ اینڈ سے نہ کریں لیفٹ اینڈ سے کریں چھوٹ چھوٹے حدیث ایک لائن میں ہے اور ان کے ریفرنس موجود ہے سارے ہوا میں کوئی بات نہیں کیسے کوئی چاہیے ہوگا تو انشاءاللہ موجود ہے حضرت عبداللہ بن عمر صلی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پشاپ کر رہے تھے کہ ایک آدمی نے آپ کو سلام کیا مگر آپ نے اس کا جواب نہ دیا ٹھیک ہے جی یہاں پر یہ بھی ہمیں پتہ چل گئے کیا یار یہ لوگ نہ بتا نہیں کیا کریں ان کا سمجھے نہیں آتی باپ کی ویسٹ کرتے ہیں ایسے کام کی بات ہے پوچھ لو کچھ بتا لو کچھ ہمیں سکھا دو بتا ان کو سمجھ نہیں آتی آؤ ہمیں سمجھا دو کچھ وہ ہمیں بھی سکھاؤ نا ہمیں تو سیکھنے کے لیے کائنہ طالبین ہمیں سٹوڈنٹ ہے نا آؤ ہمیں بھی کوئی بات سکھا دو خالی ہوا میں احساس کم تلی کا شکار رہتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رفعہ حاجت کی حالت میں کلام کرنا مکروح ہے ملکہ حمزہ والدستان جس شخص کو رفعہ حاجت کی طلب ہو تو پہلے وہ حاجت سے فراغت پائے پھر نماز پڑے جب بھی آپ کو کچھ پریشر آ گیا ہے آپ نے واشنگ جانا ہے نماز کا ٹائم ہو گیا ہے نماز کھڑی ہو گیا ہے پہلے آرام سے اپنی جو تکلیف اس کو دور کریں اس کے بعد وضوح کریں اور مزید میں آپ پہنچ جائیں ٹھیک ہے جی نماز کے لیے اس کے ساتھ اگر آپ کہیں گے چلے میں بعد میں پڑھ لیتا ہوں مشکل نہیں ہے تو تکلیف ہو سکتی ہے تو نماز میں وہ خوش و خوضو نہیں آئے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کھانا موجود ہو یا پخانا و پشاپ کی حاجت شدید ہو تو نماز نہیں ہوتی ٹھیک ہے جی نماز نہیں ہوتی مینز کے پہلے آپ نے یہ کام کر لینا ہے اس کا مطلب نہیں ہے رام سے بیٹ کپ کھانا شروع کر دیا اور رام سے کھائی جا رہے ہیں بس اس کو جتنی ضرورت ہے پیش آپ کے چینٹوں سے بچنے کی سخت تاقید جی شہزاد کامران والی السلام و الحمدلہ و برکاتہ ہاں جی میں کوشش کرتا ہوں ملک حمزہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میری بس کوشش ہوتے میں ان کو بلوک نہ کروں تاکہ کبھی کوئی خیر کی بعد ان تک پہنچ جائے اور پہ یہ اللہ تعالیٰ ان کو بدل دے جیسے ہم بدلے ہیں میری بڑی کوشش ہوتی ہے لیکن پہ مسئلہ کیا ہوتا ہے ان کو کیا کروں میں وہ یہ پہ بولتے رہتے ہیں پہ ان کو مجھے میوٹ اکاونٹ کروں تو پھر کیا ہوتا ہے میوٹ اکاونٹ سے یہ پہ میسیج نہیں کر پاتے یہ ذرا مجھے بتا دیں مجھے بڑی کوشش ہوتا ہے کہ آکن میں نے کبھی نہیں کبھی کہا کہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں میں جو حدیث ہم نے وہاں کوئی سنا رہا ہوں بری سمپل ٹائم نکال رہا ہوں محنت کر رہا ہوں جو میں نے پڑھا آپ تھے پچھا رہا ہوں بس اس میں کوئی خاص کوئی بڑی کوئی سائنس ہوئی بات ہے نہیں تو یہ آکن وقت ضائع کرتے ہیں جیلس پیپل ہوتے ہیں حسد ہی ہوتے ہیں بسیکلی سننا نہیں چاہتے سمجھ نہیں چاہتے یا کبھی انہوں نے سنا ہوگا کہ میں کبھی کوئی بات ایسی کرتا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ نور سے نہیں ہیں یا رسول اللہ مدد نہ کہیں یا علی مدد نہ کریں تو ان کو وہ گصہ ہوتا ہے بسیکلی یہ اس پر آکن کو گصہ چڑھا ہوتا ہے بس جو غلطی نہیں کرتا وہ فرشتہ ہے جو غلطی کر کے ڈٹ جائے وہ شیطان ہے اور جو غلطی کر کے توبہ کر لے وہ انسان ہے اللہ تعالی ہمیں انسانی رکھے کیونکہ افضل تو انسانی ہے حضرت ابن عباس رتلانوں روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے بہت ہی مشہور حدیث ہے یہ سنی ہو گیا آپ نے اس سے دو تین چیزیں سامنے آتی وہ بھی میں آپ کو کلیر کرتا جاؤں گا اس حدیث سے تو فرمایا ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور بائی سے عذاب کوئی بڑی چیز نہیں ان دونوں میں سے ایک پشاپ سے نہیں بجتا تھا یعنی اس کی چینٹوں سے اور دوسرا چگل خور تھا جی جی اللہ تعالی دیکھیں جس کو توفیق دے گا وہ ہی سنے گا حق بات کتنے لوگ ہزاروں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن جس کی طرف اللہ تعالی پہنچانا چاہتا وہ ہی سنے گا ٹھیک ہے نا تو وہ خوش قسمت ہیں جو کسی دینی محفل میں یا ایسی محفل میں خاص اور پر ایسی محفل میں جس میں شرکی باتیں نہ ہو رہی ہو جس میں قرآن اور حدیث کی ہی باتیں ہو رہی ہو یہ سب سے بہترین میرے خیال سے میں نہیں کہا یہ محفل بہت کوشش کر رہے ہیں ریا کر رہے ہیں اللہ تعالی بچائے کہ جہاں پر اور کیا ہے باقی ہمارے پاس اور ہے کیا تو اس سے اچھا کیا جو آپ وقت گزار رہے ہیں اس وقت قرآن اور حدیث کے لیے آپ خوش قسمت ہے کہ اگر آپ لیٹے بھی ہوئے ہیں تھکے بھی ہوئے ہیں تو آپ میری بات کو سن رہے ہیں آپ کے کانوں میں اگر لگایا ہو آپ سن رہے ہیں میری باتوں کو تو میں پڑھ کے سنائی جانا آپ سن رہے ہیں تو کئی چیزیں اس میں آپ کی ریفریش ہو جاتی ہیں کچھ چیز تو ریچے ایکسپرین کر لیتا ہوں آپ کے لیے تو اور کیا چاہیے ہمیں ٹھیک ہے نا باقی معاملہ تو چلتے رہتے ہیں آنا سمکھونا آنا سمکھونا آنا سمکھونا آنا سمکھونا آنا سمکھونا آنا چھوڑیں جی اجاز صاحب کہہ رہے ہیں کیا بیٹی اپنی مرضی اپنی تعلیم مکمل کر سکتی ہے بلکل بچے جب تک جتنا پڑھنا چاہیں پڑھائیں ان کو اس میں کوئی ایسی کاؤڑ نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہوگا اگر دین کی تعلیم سیکھ رہے ہیں تو پھر تو بہتر ہے مجھے اب جا کے فیلو ہوتا ہے جی 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 0168 ہمیں فرد تینکیو ورمچ آپ ساتھ بتا دیتی بھی ہیں پھر بھی کیونکہ وہ ڈائری میں کئی لکھا ہوتا ہے نا تو سمٹیم وہ آئیڈی سے آئیڈیا نہیں ہوتا تو انشاءاللہ شکریہ اللہ تعالیٰ سننے کی اس پر عمل کرنے کی جی اجازتہ بچوں کو پڑھنے دیا جب تک پڑھتی ہیں زبرستی نہیں کریں گے سٹیٹس کے لیے نہیں کریں گے اگر بچی نہیں پڑھنے چاہتی سٹیٹس کے لیے نہیں اس کو بھی پڑھائیں گے کیونکہ خالہ کی پھوپی کی بیٹی اتنی پڑھی ہوئی ہیں تو یہ زیادتی ہوگی میں اس کے اتنے حاک میں نہیں ہوں بیٹیوں کو آپ اچھی طرح پڑھائیں ان کو کچھ سکھانے سکھائیں اگر اللہ نہ کر کے برا وقت آئے تو وہ اپنی ہزبن کے ساتھ سپورٹ کر سکیں دین کی حدود جو ہماری ہیں اس کے اندر رہ کے اسلام کے اندر اور اس کے علاوہ ان کی as soon as possible شادی کریں بچوں کی بس میرا ایک ہی مشورہ ہے as soon as possible اب صاحبہ حیثیت ہیں پڑھائی کر لی ہے شادی کریں بس وہ کونسپٹ چھوڑ دیں وہ بہت آج کل کونسپٹ ہیں بچہ اپنے پاؤں پہ یہ ہو جائے اتنا کٹھا کر لے بیٹی یہ کر لے وہ کر لے بیٹی وہ یہ تھی پچیس سال ٹپ جاتی ہے پچیس سال ہر بچی ڈاکٹر اور انجینئر تو نہیں جاتی یہ پاؤں پچیس سالوں کا کورس نہیں ہوتا جب تک پڑھتی ہے پڑھائیں منا نہیں کرتا کچھ ٹیکنیکل کام سکھا دیں ان کو اور ان کی بس شادی کریں جب وہ پچیس ٹپ جاتی ہیں اب بچوں کو موبائل اور سینٹرنیٹ سے روک نہیں سکتے اپنے سر بوجھ مت لیں مر جانا ہے دنیا یہی رہ جانا ہے سارا کوش اصل تعلیم دین کی تعلیم ہے جو ہمیں سکھاتی ہے ہم نے اپنی زمین کی گزارنی کیسی ہے وہ ضروری ہے ٹھیک ہے جی ماشاء اللہ بھی آپ ماشاء اللہ پڑھ لیں بس ٹھیک ہے ماشاء اللہ لا قوت الا بلا یاد رکھیں قرآن میں ستقہف میں بھی ہمیں سمجھائے گی کہ کیوں نہ تم نے پڑھا تھا ماشاء اللہ لا قوت الا بلا تو انشاء اللہ پھر نظر نہیں لگتی ورنہ پیار کی بھی نظر لگ جاتی ہے ماشاء اللہ لا قوت الا بلا ٹھیک ہوگا جی اچھا جی ابھی اور ہمارے بھائی بین آئے ہیں ماشاء اللہ جو بھی آئے ہیں سن رہے ہیں کچھ سامنے ہیں کچھ غائب ہیں جو بھی ہیں یہ بڑی مشہور حدیثی تو اس کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پشاپ کے چیٹوں سے سخت پریس کرنا چاہیے آپ جی آپ کھڑیوں کے کموڈ جو امریکن ہمارے جو کموڈ ہیں اس میں کھڑیوں کے پشاپ کرنا تو پھر مشکل ہو جائے گا سمجھ آگئی ہے مردوں کے لیے کہ کھڑیوں کے پشاپ تو بلکل سختی سے منع ہو جائے گا کیونکہ چیٹوں جو ہیں وہ گر بھی سکتی ہیں کپڑوں پہ آپ گھر سے باہر ہیں پھر نماز کے لیے وضو کے لیے کیا کریں گے پھر بیک آتے ہیں چیٹیں تو ان سے جو دھیان رکھنا پڑے گا تو بیٹھنا پڑے گا سوال یہ پیدا ہوتے کہ ہم باہر گئیں گے تو ایسا کموڈ ہے کہ اس کا اچھا بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے کیا کریں تو اسی کنڈیشن میں جو پکے نمازی ہوتے ہیں میں ان کو دیکھا ہے وہ اپنے ساتھ ٹیچو کا انتظام بھی کرتے ہیں اور پھر اس کموڈ کو دیکھ لیتے ہیں اس کا جو پلاسٹک ہوتا ہے اس کیوں کو اچھی طرح پانی سے صاف کر کے صاف کر کے پھر بیٹھ جاتے ہیں بیٹھنا بہتر ہے چھنٹوں سے بچیں جو مرضی کریں چھنٹوں سے بچیں ملک حمزہ جزا کلخیر تینکیو ارمس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے اسے حد دے اور یہ معاملہ چلتا رہے ہیں کیونکہ دیکھو آج میں ہوں کل کوئی اور ہے یہ معاملہ رکھنے والا نہیں ہے آپ میں ہم سب صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیغمبر بشر تھے تو بشر کو موت آنی ہے ہم سب کو موت آنی ہے اس کا یقین ہمیں ہونا چاہیے تو آج ہم ہیں کل کوئی اور ہوگا تو یہ سلسلہ چلتا جائے گا تو ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق توفیق کے مطابق اللہ کی رحمت کے مطابق جو کرتا ہے اسی کا اس کو ملے گا تو لہٰذا کوشش ہم کریں کہ ہمارا جو بھی وقت ہو وہ دین کی ہی بات پر ہو اچھی باتوں پر ہو بس کوشش کریں اچھا جی وہ لوگ جو پشاپ کرتے وہ چینوں سے پرہیز نہیں کرتے اپنے کپڑوں کو نہیں بچاتے پشاپ کر کے پانی کی ادم موجودگی میں ٹیشو ٹاکییں مٹی وغیرہ سے استنجہ کیے بغیر فوراں اٹھ کڑے ہوتی ہیں بے شک سکون ہے ان کے پاجامیں پتلون اور جسم وغیرہ پشاپ سے علودہ ہو جاتے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ پشاپ سے نہ بچنا باعث عذاب اور بڑا گناہ ہے ہاں جی اچھا اب آپ کو آتو اس حدیث کی طرف یہ حدیث بڑی مشہور بھی ہے اور اس سے دو تین چیزیں بڑی لی ہوئی ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دو قبر والوں کے پاس سے گزرے تھے ٹھیک ہے یہاں تو یہ حدیث بتائی گئے کہ یہاں سے گزرے تھے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے ایک پشاپ کی چیڑوں سے بچنا ہے ایک چوکل کھوڑ تھا اچھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو ان کو پتا چلا کہ ان قبر والوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود نہیں پتا تھا یاد رکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کسی چیز کا نہیں پتا ہوتا تھا وہی کے طور پتا چلتا تھا بس یہ سمجھیں اس بات کو اگر ان کو سب پتا ہوتا تو پھر ان کو وہی پھر کیوں آتی ان پر پھر وہی کا سلسلہ تو ختم ہو جانا چاہیے تھا وہی کیوں آتی رہیے پھر اگر ان کو سب غیب کا علم تھا کس کو دکھانے کے لیے تھا کیوں پوچھا جاتا تھا عزت عیشہ راع صلی اللہ علیہ وسلم کی कہیفیت بتائیں کہ جب عزت عیشہ راع صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت جو جو نبwer پوچھا بتایا کہ جب وہی کبھی گھنٹی کی گھنٹی کی شکل میں آتی تھی پتا ہے پہلے گھنٹی کی طرح بچتا تھا کچھ اور کبھی کبھی جو جیبرہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ انسان کی شکل میں آتے تھے وہی آنے کی جو کیفیت ہے اور کبھی کبھی خواب میں ان کو دکھا دیا جاتا تھا ٹھیک ہے جی واللہ عالم تو رسول صاحب پوچھا گئے کہ کون سے ایسی کیفئے جس میں ان کو بہت تکلیف گران گزرتی تھی مشکل گزرتی تھی رسول صاحب کہا کہ جب گھنٹی آتی تھی آوازے سے وہی آنے کے وقت وہ ان کو بہت نہ اور پھر آئیش رسول صاحب کہتی ہے کہ میں نے سردیوں میں بھی رسول صاحب کی جب وہی آتی تھی اور جب وہی کا سلسلہ ختم ہوتا تھا تو پسینے ان کے پیشانی پر آ جاتے تھے پسینہ ہوتا تھا سارا سردیوں میں بھی کیا کیفیت ہوگی اور کتنی دفعہ کیفیت ہوگی کتنی دفعہ ان تک پہنچا ہوگا اللہ اکبر یہ تھے رسول صاحب یہ لوگ مزاق اڑاتے ہیں کہ ہم لوگ کے بہت خلاف ہیں اور ہم لوگ ایسی بات کرتے اس طرح کرتے جو حق بات ہیں وہ بتاتے ہیں کہ رسول صاحب بشر تھے سو تکہف کی آخری ایک سو دس نمبر آیت کیا کہہ رہے ہیں کہہ دو کہ میں بشر ہوں کیوں نہیں سمجھتے لیکن افضل ہیں یہ سب سے بشر ٹھیک ہوگی اچھا جی اس حدیث میں یہ تھا کہ رسول صاحب نے کیا کیا پھر پاس میں جو ایک ٹہنی تھی نا ٹہنی کسی درخت کی اس کو توڑا اس کے دو ایسے کیے اور دونوں کو ان دونوں کبروں والوں کے اوپر لگا دیا ایسے گاڑ دیا اور یہ فرمایا کہ جب تک یہ فریش رہیں گی جب تک یہ دونوں ٹہنیا فریش رہیں گی تازہ رہیں گی تب تک ان دونوں کے جو عذاب ہیں اس میں تخفیف رہے گی کمی رہے گی تو اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلا رہا تھا کہ یہ صرف ان دو کبروں والوں کے لیے معاملہ ہوا یہ نہیں بتایا گیا کہ آپ ہی کریں گے تو جتنے بھی کبر والے جو ہوں گے جن پر لگایا جائے گا تو وہ ان کبر سے ان کی تخفیف ہوگی اس کی ایک دو بجے بتائیں تو تو ہمارے بھی جا کے نا کچھ ایسے کبرستان ہے پاکستان میں اور ادھر ادھر جہاں پر وہ نا کوئی نہ کوئی پودا لگا آتے ہیں کچھ تلاکتے ہیں کہ جب تک یہ ہوگا تو ایسا کوئی شکر نہیں ہے نمبر وان نمبر ٹو کوئی حدیث نہیں ملتی نا اس طرح کی اور پھر آپ کو کیا پتا کہ وہ جو آپ کا کبر والا ہے کیا اس کو سزا ہو رہی ہے ہو جو سزا نہیں ہو رہی ہے وہ سو گیا اور آرام سے اس کو صلاح دیا ہو جیسے پہلی رات کی دولنس ہوتی ہے ہو سکتا ہے آپ کے انفرمیشنز کو گناہوں کے باس اس کو سزا ہو رہی ہے تو آپ اوبر پودا لگا رہے ہیں اگر یہ کونسپٹ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے لیے لگایا تھا تو یہ سب کے لیے اپلائی نہیں ہوتا اس سے ہم پر چلتے ہیں کہ ہم نے کبروں کے اوپر کچھ نہیں کرنا کوئی پتیاں پتیاں لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پھینکنے کی کوئی پانی شانی دینے کی ضرورت نہیں ہے کوئی اگر بتیاں لگانے کی ضرورت نہیں ہے کچھ بھی نہیں معاملہ وہ ہے ہی نہیں ہوتے کوئی جنہوں کے بعد وہ ہے ہی نہیں وہاں پر موجود ہی نہیں ہے اور اس کی جو روح ہے وہ عالمی برزخ میں چلے گی ہے تو آپ کس کے اوپر لگا رہے ہیں چیزیں یہ سب چیزوں سے منع کیا گیا پریز رکھیں جس اس کا عمل نہیں ہمیں ملتا ثابت ہوتا تو اس کا فائدہ ہی نہیں ہے کر کے اپنے پر کیوں بوجھ ڈالتے ہیں یہ مینت کرنے کی ضرورت کی ہے یہ ٹائم بھی سے اچھی جگہ لگا دیں نہیں جی FLT والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں لائیو کال نہیں لیتا ساتھ ساتھ سب کے ساتھ جو میسیج آتا ہے اس کا جواب دے رہا ہوتا ہوں اگر مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو انسٹرگرام پر میرا آئی ڈی ہے کازی رزاون تو وہاں مجھے میسیج کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ فریو کوئی اس کا جواب دے سکتا ہوں ویلکم جی آپ فرس ٹیم آئی ہیں FLT ویلکم تو مای لائیو سیشن اچھا جی تو یہ بھی معاملہ سمجھ آگیا آپ کو کہ کوئی اوپر پودش ہوتا لگانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس پہ غیر کی یہ خبر آپ کو اللہ کی طرف سے بزریاں وہی ملی تھی اس سے یہ لازم نہیں آتا تک کہ آپ کو ہر انسان کے دنیاوی اور برزا کی حالات کا مفصل علم عطا کیا گیا تھا جی میں آئی ڈی صاحب کا آئی ڈی ہو گئے تو مجھے پہ پہ پہشان ہو جاتی ہے ہر فرس ٹیم آئی ہے ویلکم کوئی چیز پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں کوشش کروں گا جواب آتا ہو تو دے دوں گا نہیں تو معذرت یہی وجہ ہے کہ جب آپ سے مشکین کے فوت شدہ بچوں کے انجام کی بابت سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ بڑے ہوتے تو کیسے عمال بجال آتے اچھے ہیں برے ٹھیک ہے جی اس سے معلوم ہوا کہ غیب کی ہر خبر جاننا صرف اللہ تعالی کی صفت ہے جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف وہی خبر جانتے تھے جو اللہ آپ کو بتا دیتا تھا ٹھیک ہوگے جی تینکیو ارمچ فور لائکنگ لائک کر دیا کریں تاکہ اور لوگ بھی شامل ہو سکیں ٹھیک ہوگے جی میرے خیال سے کافی ہے آج کی اتنی حدیث تحارت کے بارے میں تو انشاءاللہ پھر کل آپ کو مزید میں کوئی حیز علوت کپڑے جو ہوتے ہیں منی کا دھونا ان چیزوں کے بارے میں تو انہیں بیان کروں گا کیونکہ ہمارے اسلام میں کچھ چھپانے کا ہر چیز بیان کرنے کا ہر مسئلہ بیان کرنے کا حکم ہے تو ہم کچھ چھپا نہیں سکتے ٹھیک ہوگے جی ہاں جی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں بہت محنت والا کام ہے سب محنت والا کام کرتے ہیں آپ کے بڑا ذمہ درہ کام ہوتا ہے آپ جو پوچھنا چاہتے ہیں جو مجھے سمجھ آئی always on the please tell me about my نمازی schedule ہوگا I pray full or not جی very simple depend کرتے ہیں کنڈیشن میں اگر آپ جہاں رہتے ہیں اس سے تقریباً 120 میل مائلز آپ دور ہیں اگر ٹھیک ہے تو آپ کی قسم نماز شروع ہو جاتی ہے قسم نماز اور اگر آپ کا ارادہ ہے کہ آپ اپنے گھر سے اتنا دور چلے گئے ہیں کہ آپ وہاں پہ تین دن رہیں گے اور تین دن کی complete ہونے سے پہلے واپس آ جائیں گے دور کوئی شیریہ میں چلیں گے وہاں stay کریں گے اور تین دن سے پہلے آپ واپس آ جائیں گے نیت آپ کی یہی ہے تو آپ نماز کسر پڑے گی نماز کسر ہوگی آپ کی یعنی کہ آپ سے فرض پڑھیں گے وہ بھی دو 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 وطر کے مغرب کے تین پڑھیں گے ٹھیک ہے فجر کے دو ہیں کسر کریں گے وطر بھی پڑھیں گے ارادت ہے آپ کا رہنے کے لیے گھر سے دور ہے اور اتنی دور چلے گی ہیں تو آپ جاتے ہی نماز پڑھیں گے ٹھیک ہے اگر آپ کا ڈیلی کا اپ ڈاؤن ہے اور گھر سے اتنا دور چلے جاتی ہیں تو پھر آپ کی کسر نماز ہو جائے گی ایک سو بیس مائل سے زیادہ آپ کی کسر نماز شروع ہو جائے گی واللہ حالہ تو اس میں آپ صرف فرض نماز ہی پڑھیں گے اب جماعت میں تو آپ دو ہی پڑھیں گے جو بھی امام پڑھا آپ نے دو پڑھ کے آپ سلام پھیر لیں ٹھیک ہے بیٹھ جائیں وہاں پر پھر بھی کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ پوچھ سکتے اللہ حکم ٹھیک ہوگی جی آپ کو میں دعائیں بتا دی ہیں آپ کو میں نے نماز کا اتحارت کے بارے میں تھوڑا بتا دیا ہے تو چلتے ہیں تھوڑا قرآن کے ترجمے کی طرف ٹھیک ہوگی جی ساتھ سے سب چیزیں میں آپ کو کرتا جاؤں کمپلیٹ آپ کے ساتھ جی کچھ اور پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ لیں پوچھ سکتے ہیں واللہ حکم جی ویری گوڈ ماشاءاللہ ویلکم جی میں آج آپ کو تیسوا سپارہ اس کی صورت نبا ہے مجھے بہت پسند ہے صورت بیسیکلی تو میں اس کا آپ کو ترجمہ سناؤں گا بہت پہری صورت ہے تو آپ لوگ بیٹھیں عزت طرح قبول فرمائیں آپ کا بیٹھنا ٹھیک ہے جی اچھا صورت نبا ہے سیمٹی ایٹ نمبر صورت ہے بسم الرحمن الرحیم میں آرمی میں زیادہ نہیں پڑھوں گا میں اس کا ترجمہ سناتا ہوں وقت کے ساتھ سے آپ تھی ترجمہ پہن جائے تو وقت بھی کافی ہو چکا ہوا ہے میں یہ تقریبا وقت پہلے ٹیلڈ نٹر شاید ہونے والا ہے بسم الرحمن 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 الرح Fate والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم صباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النحار معاشا وبنینا فوقكم سبا شدادا وجعلنا سراجا وحاجا وانزلنا من الموسرات ما انثجاجا لنخرج به حب ونباتا وجنتنا الفافا ان اليوم الفصل كان مقاطا يوم ينفق في سور فتأتنا افواجا وفتحة السماء فكانت عبوابا وسوئت الجبال فكانت سرابا ان جحنم كانت مرصادا لطاغین مآبا لابسین فيها لا احقابا فيها احقابا لابسین فيها احقابا لا يدکون فيها بردون ولا شرابا الا حمیما وغصاكا جزاو افاكا انهم كانوا لا يرجون حسابا فزوكوا فلنزیدك وَقَذَّبِ آيَاتِنَا كِزَّابا وَقُلَّ شَيْءٍ أَحْسَيْنَوْ كِتَابا فَزُوكوا فلنزیدكُمْ إِلَّا عَزَابا ٹھیک ہے جی اس کا مرحب تجمع امام is local and rejoining for qasr then I have to pray full right نہیں آپ کو qasr ہی کرنی ہے آپ کے ذمہ qasr ہی ہے اگر آپ جواہد کے ساتھ مل جاتے ہیں آپ دو پڑھ کے وہاں بیٹھ جائیں گے ٹھیک ہے جی تو باقی وہ اپنی پوری کنی وہ local ہیں آپ qasr پر ہیں آپ کی دو ہی ہیں آپ جب بھی سٹارٹ میں دو پڑھیں اسلام پھیلیں وہ کھڑا ہو جاتے ہیں دوسری پہلی تشاہد کے بعد وہ کھڑے ہو جاتے ہیں پہلے کمپلیٹ کریں آپ بیٹھے رہے لیکن موسٹی کیا ہوتا ہے تھوڑا سا مشکل رہتی ہے اس طرح کی معاملات میں مشکل رہتی ہے تو تیکھ لیں آپ اس کو پورا کرنے پورا کرنے لیں کی توڑی مشکل رہتی ہے ہے دو ہی ہے اگر آپ دوسری رکعت میں آئے ہیں تو آپ دو کمپلیٹ کر کے سلام پھیلیں گے ٹھیک ہے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے وہ باہم کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں اس عظیم خبر کے بارے میں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں ہرگز نہیں جلد ہی وہ جان لیں گے پھر ہرگز نہیں جلد ہی وہ جان لیں گے کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا اور ہم نے رات کو تمہارے لیے لباس بنایا اور ہم نے دن کو روزی کمانے کا وقت بنایا اور ہم نے تمہارے اوپر سات مضبوط آسمان بنائے اور ہم نے ایک روشن چراغ یعنی سورج بنایا اور ہم نے بھرے بادلوں سے خوب برسنے والا پانی نازل کیا تاکہ ہم اس کے ذریعے سے اناج اور سبزہ نکالیں اور گھنے باغات اگائیں بے شک فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے جس دن سور پھوکا جائے گا تو تم گروہ در گروہ چلے آوگے اور آسمان کھول دیا جائے گا تو اس میں دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ ریت کی طرح ہو جائیں گے بے شک دوزخ تاک میں ہے سرکشوں کا ٹھکانہ ہے وہ اس میں مدتوں پڑے رہیں گے وہ اس میں کسی تھندک کا مزہ چکھیں گے نہ کسی مشروع کا اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار ہاں مگر کھولتا پانی اور بہتی پی یہ ہے بدلہ پورا انہیں تو حساب کی امید ہی نہ تھی امید ہی نہ تھی انہوں نے ہماری آیات کو بے دریغ جھٹھلایا اور ہم نے ہر چیز کو ایک کتاب میں گن رکھا ہے لہذا اب تم اپنے کی ایک کا مزہ چکھو ہم تمہارا عذاب بڑھاتے ہی رہیں گے اللہم اجرنا من النار بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ للمتکین مفاذا حدائک و آنابا و قوائب اطرابا و کأسا دحاکا لا يسماؤون فیہا لگوان ولا کذابا جزائم ربکاتا عن حسابا رب السماوات والارد رب السماوات والارد وما بينہما بینہما الرحمن لا يملكون منہ خطابا یوم يقوم الرحو والملائکة صفا لا يتکلمون الا من اذن اللہ الرحمن وقال ثوابا اللہ اذن اللہ الرحمن وقال ثوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مابا اِنَّا اَنزَرْنَاكُمْ اَنزَرْنَاكُمْ عَزَابًا قَرِيبًا يَوْمَا يَنزَرُ الْمَرُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا اف میں نے تیسوا سپارہ دیکھا ہے جو تیسوا سپارہ جتنی بھی صورتیں ہیں اس میں اللہ تعالی غضبناک ہیں انسٹرکشنز ہیں عذاب کے بارے میں کہ کیا کر رہی ہے تم صدر جاؤ سمجھ جاؤ عذاب دوں گا اللہ تعالی اب قبید منشلنز کا میں شروع کر رہا ہوں یہ تیسوا سپارہ کی پہلی سورت ہے سورت النبا اس کا ترجمہ ہے تو میں انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا آپ دیکھیں گے اللہ جیسے کہ بسم اللہ الرحمن حتی زرتم المقابر قبروں میں جہاں پہنچے یہاں تک ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اب دیکھیں گے آپ اللہ تعالی بہت سخت غضب میں ہیں بے شک متقی لوگوں کے لئے کامیابی ہے ان المتقین مفاظہ بے شک متقی لوگوں کے لئے کامیابی ہے باغات اور انگور ہیں وہاں سختی کے بارے بات ہوئی ہے پسازت نرمی کے بارے میں جو اچھے کام کریں گے جو دین پرشنگ ان کو انام بھی ملے گا ٹھیک ہے نا نادیا تینکیو ورمچ فائزہ تینکیو ورمچ اللہ تعالی اور نوجوان ہم عمر عورتیں اور چھلکتے ہوئے جام ہیں وہ جنت میں نہ تو بہہودہ باتیں سنیں گے اور نہ جھوٹ انہیں آپ کے رب کی طرف سے نیک آمال کا یہ بدلہ ملے گا جو ان کے لئے کافی انام ہوگا جو آسمانوں اور زمین کا اور ان کے درمیان تمام اشیاء کا رب ہے نہائیت مہربان وہ اس سے وہ اس سے بات کرنے کا اختیار نہیں رکھیں گے جی 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 ابھی بات آگے سمجھیں قیامت والے دن اس کے بارے میں جو آسمان اور زمین کا اور ان کے درمیان تمام اشیاء کا رب ہے نہائیت مہربان ہے رحمان ہے رحیم ہے وہ اس سے بات کرنے کا اختیار نہیں رکھیں گے جس دن جبرائیل علیہ السلام اور سفرشتے اس کے حضور سف بستہ کھڑے ہوں گے اس سے صرف وہی کلام کر سکے گا جسے رحمان اجازت دے گا اور وہ درست بات کہے گا بات سمجھیں قرآن کو ہم ترجمے سے نہیں پڑھتے اس سے بغائر میں دور کیا ہوئے کہ سولہ علوم کی ضرورت ہے اور اٹھارہ علوم کی ضرورت ہے وہنہ آپ کو سمجھ نہیں آگی قرآن کو خود نہیں آپ نے سمجھ پڑھنا وہنے بہک جاؤ گے ایسے ایسے ڈراتے ہیں ہمارے کچھ علمائی کلام آتے ہیں ان کو سنتا ان کی ویڈیوز آتی ہیں مجھے خوف آتا ہے سورت کامر 54 نمہ سورت ہے آیت نمبر 17 22 32 40 ہم نے قرآن کو نصیت کے لئے آسان کر دیا کوئی ہے نصیت حاصل کرنے والا اللہ تعالیٰ تو ہم سے یہ کہہ رہے کوئی ہے نصیت حاصل کرنے والا اور ان کے علمائی کلام نے کیا کیا ہو پتہ اس کا ترجمہ میں آپ کو مزید کی بالتا ہوں ایک بڑا مفتی صاحب ہے مفتی براؤن انہوں نے کلر بھی کیا ہوئے داڑی کو نا اچھا جی خضاب لگایا ہوئے جائز ہے لگا لگانا چاہیے بلیک سے پرہیز کریں تو وہ کیا ترجمہ کر رہے ہیں وہ ہمیں مجھے کیا ترجمہ بتا رہے تھے یہ نہیں میں نے ویڈیو میں سنا وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے قرآن کو یاد کرنے ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لئے حسان کر دیا کوئی ہے اسے یاد کرنے والا اندازہ کریں وہ اس کا ترجمہ یہ کر رہے ہیں کہ یاد کرنے والا عوض باللہ من الشیطان اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے مفتییں وقت لگایا ہوا ہے اسے لئے پھر اس قرآن میں آتا ہے کہ محفوم بتا رہا کہ اسی قرآن سے اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور اسی قرآن سے کچھ لوگ بہک جاتے ہیں راست سے ہٹا دیتا ہے جب اس میں شروع کر دیتے ہیں اپنی تعویلیں اور اپنے سوچ اور اپنے بزرگوں کی باتیں اور اپنے معاملہ تو پھر یہ ہے معاملہ ہوتا ہے میں نے ابھی آپ کو پورا نہیں ہوا میں پورا کرلوں تو پھر اس کی طرف پھر میں آتا پورا کرلوں بہت ضروری ہے پھر بھی میں نے جو پڑھا ہے آپ کو سمجھ نہیں ہے کسی بات کی میں نے کیا پڑھا بھی کوئی سمجھ نہیں آئی سادھی بات سمجھانے کے لئے اس میں اتنی سائنس کیا ہے علو ٹھیک ہے میں مانتا ہوں آپ کے وراثت کے معاملات طلاق کے معاملات اور کچھ معاملات ہیں میں مانتا ہوں تو اس کے لئے آپ کو روز ضرورت نہیں پڑتی اس کے لئے علم اکرم ہے ہم اسے رجوع کرلیں گے روز تو طلاق کا زیادت کا معاملہ نہیں ہوتا تو باقی قرآن سے ہمیں کیوں دور کر رہے ہیں باقی کیوں دور کر رہے ہیں قرآن میں آیا ہے جوہ اور شراب حرام ہیں تو ہم اگر پڑھ لیں گے تو اس سے بچ جائیں گے کہ قرآن میں آیا ہے ہمیں اس سے کیوں دور کر رہے ہیں ہمیں اپنے پیچھے کیوں چلا رہے ہیں ہم نے آپ کے پیچھے نہیں چلنا ہم نے آپ کی جو بات صحیح ہے اس کے پیچھے چلیں گے اس پر عمل کرنے کوشش کریں گے بس ہمارا آپ کو کوئی لینہ دینا نہیں اس کے علاوہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے یہ نیک لوگوں کے لئے علماء اکرام کے لئے مفتی حضرات کے لئے میں ان سب کے لئے دعا کر رہا ہوں جو دین کی خدمت کر رہے ہیں میں سب کو برا نہیں کہتا تو میں آپ کو دعا کرتا ہوں آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کو صحت دے ان کو اور علم اضافہ کرے تاکہ وہ ہم تک کی محنت جو کرتے ہیں وہ ہم تک پہنچے پھر ہم ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں آمین لیکن یہ کہ آپ دیکھیں نا آپ کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سولہ لوگ آپ بیٹھے ہیں ماشاء اللہ سولہ لوگ دیفنیلی سن رہے ہوگے امید ہے اچھا آپ جتنے بھی سن رہے ہیں ابھی کتنے ہمارے بھائی سولہ میں سے مجھے بتائیں پوچھنا چاہیے میں کیا کہوں پھر ابھی پھر وہ بوری بات ہو جاتی ہے کتنوں سے قرآن کھول آئے قرآن کھول کے پڑھتے ہوں گے آپ اپنی خود ہی فیصلہ کریں گریبان جانکے میں بھی اپنی گریبان میں جانکتا ہوں کتنا ہم قرآن کھول کے عربیم پڑھتے ہیں اس کو اور پڑھتے ہیں تو صرف عربیم پڑھتے ہیں اس کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے کیونکہ ہمیں تعلیم ہی نہیں دی اس کو پڑھنے کی ترجمے کے ساتھ اگر ہم عربی نہیں جانتے چلے مجھے جیتے ہوئے بھائی بہین مجھے بتائیں کہ کتنے جو ہیں وہ ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں کون کون پڑھتے ہیں مجھے بتائیں مجھے پتہ چلے نا بھائی نہیں کھلتا قرآن جب تک ہم مانگیں گے نہیں جستجی نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے نہیں اللہ تعفیق نہیں دے گا ہم سے قرآن نہیں کھل دے گا ہم ویسے بھی نہیں پڑھ پائیں گے اور ترجمے کے ساتھ تو بہت ہی مشکل ہوگا نہیں کھول پائیں گے اس کو یہ اللہ نے تعفیق دیئے تو یہ کھول گیا یہ ہم پڑھ رہے ہیں بتائیں آپ مجھے ذرا میسج کریں میں ویٹ کر رہا ہوں میں ہوتی در میں ترجمہ پورا کروں جس دن جبرائیل علیہ السلام اور سب فرشتے اس کے حضور سب بستہ کھڑے ہوں گے اس سے صرف وہی کلام کر سکے گا جسے رحمان اجازت دے گا اور وہ درست بات کہے گا یہ دن برحق ہے ذالک اليوم الحق یہ دن برحق ہے چنانچہ جو چاہے اپنے رب کے پاس ٹھیکا نہ بنا لیں بے شک ہم نے تمہیں جلد آنے والے عذاب سے ڈرا دیا ہے اِنَّا اَنزَرْنَكُمْ عَزَابًا قَرِيبًا اُس دن انسان وہ سب کچھ دیکھے گا جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا ہوگا اور کافر کہے گا کاش میں مٹی ہو جاتا کنتو ترابا وَيَقُولُ الْكَهْفِرُ يَا لَيْتَنِي کنتو ترابا کاش میں مٹی ہو جاتا جی ماشاءاللہ سچ بولنے کے لئے زخ اللہ خیر جی پڑھتے ہیں میں نے سے نہیں میں نے پڑھتی ترجمک سا آرابی میں خاص پڑھنے کا موقع ملتا ہے کی نہیں اس میں کوئی شرموالی بات نہیں ہے یہ ہوتا ہے کہ ریفریش ہو جاتا تظرہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تھوڑا سا کسی چیز کی بارے میں تھوڑا سا فریش ہو جاتا ہے ریفریش ہو جاتا ہے اس کے لئے میں ڈسکسن کر رہا ہوتا ہوں تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہوتی تو ہم سے بھی کئی دفعہ ہوتا ہے کہ کچھ دنیں سے گزر جاتے ہیں نہیں دھیان لیتا نہیں پڑھتے پھر خوف آتا ہے پھر ہوتا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہ رہا میں پتہ ہی نہیں ہے اور ان ان ظالموں نے ہمیں لگایا ہوا ہے کہ آپ نے قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھنا کیوں نہیں پڑھنا تم مامے خواہ تمہیں دین کے پڑھنا نہیں ہے تم نے میں آپ کی سامنے جتنی کہیں گے صورت میں پڑھتا ہوں بتائیں کیا اس میں مشکل ہے ابھی تک صورت میں کیا مشکل آئی ہے تھوڑی وہ چیزیں وہ تھوڑی میں نے بتا بس ٹھیک ہے آپ پڑھیں گے آپ پڑھیں گے جب آپ آپ کی نیت ہے سیکھنے کی آپ کی نیت ہے آپ اس کو سیکھنا چاہتے ہیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا قرآن کہہ رہا ہے ہم سے اللہ تعالیٰ ہم سے سمجھائے گا ٹھیک ہے آپ تک اسی طرح کہ ہی آپ کو سمجھ آئے گی انہ آیتوں کی حق بات کیا ہے کیونکہ آپ کی نیت ہے نا تو نیت کا تو بڑا داروں مدار ہے اس پہ تو آپ سب نیت کریں کہ اور کوشش کریں کہ دیکھو میں قرآن کو ما شاہ اللہ قرآن کو پڑھنے کا سواب ہے ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہتا آرین پڑھتے ہیں ہر آرین پہ دس نہیں کی علی فلامیم تیس نہیں کی دس 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 مانتا ہوں اس کے علاوہ قرآن ہمیں کہہ کیا رہا ہے ہمارے لئے مینویل کیا ہے اگر ہم اس پہ عمل کر لیں گے پڑھ لیں گے تو وہ تو اور سونے پہ سواگا ہو گیا نا جو اصل چیز ہے اچھا اللہ تعالیٰ تفیق ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے میں بہت خوش ہوتا ہوں جب آپ ایسے کہتے ہیں کوشش کرتے ہیں پھر بھی نہیں ہوتا تو وہ اللہ آپ کو تفیق دے لیکن کوشش کرتے نیت کریں نیت کریں کہ میں کوشش کروں گا میں कورآن کو ترجمہ سے پڑھوں میں یہ نماز پڑھنے کوشش کروں گا میں بھی اٹھتے بیٹھتے میں بھی مانگتا ہوں اللہ طرح سے میں خود کمزور ہوں میرے میں بھی کمیاں ہیں میں انسان ہوں میں کہاں انسان ہوں کبھی نمازوں کو کبھی کچھ ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں یا اللہ میں سے نہیں پڑھے جارے میں مشکل میں ہوں میں پریشان ہوں میں بے بس ہوں وس وسا ہے سستی ہے مجھے توفیق دے تو توفیق دے کہ میں نہیں پڑ پاؤں گا تری گھر نہیں جا پاؤں گا میں تو پھر ایک دم سے ہمت آتی پھر میں جاتا ہوں ایسا ہوتا ہے مانگیں اڑتے بیٹھتے اللہ تلہ سے مانگیں ٹھیک ہے نا میں ایک اور صورت کا آپ کو ترجمہ ساتھ سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جی 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 بلکل آپ جب تک اس کو سمجھ کیوں کہ اگر تو آپ کو عربی ڈیریک سمجھ آتی پھر تو مسئلہ حال ہو گئے نا پھر جن کو ڈیریک سمجھ آتی ان کو ڈیریک ہوں گے سختی بھی ان کی ڈبل ہی ہوگی کیونکہ ان کو تو ڈیریک سمجھ آ رہی ان کو کسی ترجمہ کی ضرورت ہی نہیں تھی ان کو ڈیریک سمجھ آ رہا ہو امام صاحب پڑھ رہی ہے خود پڑھ رہی ہے سونے پہ سوڑ اور وہ اتنے سود میں سود بکر کی آیتیں پڑھتے ہیں اور اتنے سود میں ایٹی پرسن نینٹی پرسن تو پھر ایسے مزا نہیں آئے گا سمجھ کیس کو اللہ تعالیٰ سے توفیق سے پڑھیں اور قرآن میں آیا ہے بسم اللہ تعالیٰ فائز ہے اکرات القرآن وفائز تائز باللہ ہی من الشیطان الواجیب جب بھی تم قرآن پڑھنے لگو تو اللہ تعالیٰ سے شیطان پر شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ لے لیا کرو خود قرآن میں آیا کہ قرآن پڑھنے سے پہلے عوض بلے راجعے پڑھا کرو یہ شیطان بڑے وزوزے ڈالتا ہے عوض بلے سمیوں لائی من الشیطان الواجیب بسم اللہ تعالیٰ دوسری صورت ہے صورت النازیات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے راہم سے جو کرتا ہوں جو بہت راہم کرنے والا ہے نہایت میرے بانے میں اس لیے کوئی صورت پڑھوں تک کہ کپچلی کی اس میں کیا مشکل ہے جو ہمیں اس سے ڈرائے ہوئے ہمیں ڈرنا نہیں ہے ہمیں خوف نہیں کھانا میں وہی تو نکال رہا ہوں یہ ڈرائے ہوئے ہمیں ہمیں آپ نے نہیں پڑھنا مامے خان تسی نہیں پڑھنا بچ میں اس سے ڈرائے ہوئے بس قرآن کو نکتہ کر کے کور ڈال کریں ہمارے زمانے میں اوپر کئی رکھ دیتے تھے بس وہ شادی کے رہے میں سر پہ رکھ دیتے تھے بچی دن سے گزارتے تھے کہ اللہ جی خیرہ اینجنی ہوندے دماؤں پڑھو قرآن گزارن کچھ نہیں ہوگا جب بچی کو آپ بیہاتے ہیں اور بڑات والے دن ساری ہندوانے رسمے کرنے کے بعد جب آپ قرآن رکھ کے گزارتے ہیں اور چاول پھکو آرہے ہوتے ہیں تو قرآن کو مارے ہو تو پتہ نہیں قرآن کی کہہ رہے ہیں تو تسی چاول سٹھ رہے ہو تو سارے رسک جڑا پاؤں تھا لے آرہے ہیں مجھے مجھے انجوا پڑھے ہیں تُجوہ مجھے پھر رہے ہیں کیا وقت پہ رہا ہوں تو مجھے بھا ہی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ میں میں پانی پہنی پہنے 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 جی ڈیفرینی قرآن نے سنا وید آفیسیزا تینکیو آپ کا نام کیا مجھے بوزرہ بتا دیں لاسٹم بھی نہیں بتایا تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ڈیارک میننگ جو ہے بلکل آپ پڑھیں گے آپ کو سب سمجھ آئے گی بہت اچھی ہے تفسیر ابن کسیر بہت اچھی بلکل اسے پڑھ سکتے ہیں بلکل دیکھیں اس میں ڈیٹیل بہت زیادہ ہے تفسیر میں جو بیسک جو نیا نیا آ رہا ہے وہ نورمال اگر تجمہ ہوئی پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں اب اکسر پڑھے ابھی اس سے سمجھ نہیں آئے گی جب سٹارٹ کرتا ہے تو اتنی ڈیٹیل میں اب وہ شوق کی بات ہے اس میں ہم روک نہیں سکتے کسی کو تو اگر تفسیر بہت پڑھنا چاہتا ہے مزید اس میں ڈیٹیل ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں جی یہ ہمارے بھائی ہیں انہوں نے یہ کچھ سائٹ بتائی ہے سالافیساؤنڈ روٹ کوم ٹھیک ہے جی تفسیر ابن کسیر جو بلکل ریکمینڈڈ ہے اتھینٹک ہے تو آپ کوئی سے فائدہ اٹھانے ساتھ ہیں تو ویلکم جزاک اللہ خیر تینکیو ورمش آپ کا نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے یہ جو رکھتے ہیں نا قرآن کو ایسے سر پہ اور نیچے سے بچی گزارتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے آپ دعائیں پڑھیں اس کے لئے آپ اس کے لئے دعائیں کریں دعائیں ساوے تو وہ پڑھیں آپ تو یہ قرآن بند قرآن ہے اس پڑھا کچھ نہیں سے اوپر سے گزار دیا تو بس رحمت ہوگی ایسے کیسے ہو سکتا ہے قرآن اس کام کے لئے رکھا ہوئے کہ وہ گزارنے کے لئے رکھا ہوئے سفر کے لئے جاتے ہیں تو گزارتے ہیں اور بھئی قرآن کو پڑھیں اس کے اثرات پڑھنے سے ہیں سپوز آپ گھر میں سامنے آیت اللہ قرصی میں فلکناس لگا دیں سوتہ کلاس فلکناس تو آپ نے خالی لگا دی ہے تو جب تک آپ پڑھیں گے تو اس کا کیسے ہوگا فائدہ خال لٹکانے سے کیا ہوگا یہ اگر فائدہ آپ کو ہوتا ہے کہ آپ کو سامنے لٹکانے سے آپ جب دیکھتے ہیں اور پڑھ لیتے ہیں اس کو وہ فائدہ جائز ہے وہ ایسے کچھ نہیں اس نے تو اپنے تیویز میں لٹکایا ہوئے سوتہ فلکناس کا یا تو کرسی کا ایسا کچھ نہیں آیا پڑھنے سے ہے پڑھنے سے ہے جو پڑھیں گے اس کا اثرات ہے ٹھیک ہو جی ٹھیک ہو گے جی یہ دلون کے اوپر رکھتے ہیں یہ سب ایسے ہی ہیں رسمیں منائی ہوئی کچھ ایسا نہیں ہے جی علی جی علی جی علی جی علی who was a black gangster reward mashallah mashallah بہت اچھی بات ہے mashallah mashallah ٹھیک ہی جی میں خود بھی جا کے دیکھوں گا اس کو ٹھیک ہے جی انشاءاللہ ٹھیک ہی ٹھیک ہی بہت اچھی بات ہے salafisounds.com ٹھیک ہے اللہ تعالی جی توفیق دے جی بلکل ہنین بہت اچھی بات ہے آپ بسم اللہ کریں نیت کریں اور ٹھیک ہے مجھے بجواب بھی دیں شیخ ابو حکیم بلال ڈیویس اوکی انگلیش میں ہے ٹھیک ہے آمین آمین یہ جی انہوں نے جو بتایا ہے جو بھی دیکھنا چاہتے ہیں ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں پڑھنا چاہتے ہیں welcome لازمی ٹھیک ہے جی صرف انگلیش میں ہی آویلیبل ہے یہ وہ تو ابنی کسیر ہمیں اردو بھی بل جاتے ہیں وہ تو مشکل نہیں ہے پاکستان میں ہاں جی جی پاکستان میں تو رسمیں آمین آمین جزاکہ لکھیں پاکستان میں تو انڈیا میں ہماری رسمیں اتنی ہیں اور یہ بیسیکلی زیادہ رسمیں جو ہمارے اندر ایڈ ہوئی ہے نا وہ یہ ہندوانے ہی رسمیں آئی ہیں اچھا میں اس کو لکھ لیتا ہوں کیونکہ میں کمفرٹیبل ہوں اردو میں زیادہ تینکیو بہرمچ حلی امامدارمی ڈاٹ کام ٹھیک ہے جی جزاکہ لکھا تو اس میں دیکھیں جیسے یہ مہندی کا معاملات ہیں ہمارے تو اسلام میں کہیں اس کی گجائش نہیں ہے ناظرین کے ساتھ اچھا پھر اس کے بعد بارات میں جیسے بھی معاملات ہیں اس کی بھی کوئی گجائش نہیں ہے سمپل یہ آپ جیف قرآن سننا تو آپ کہتے ہیں بارات کے ٹائم پہ آئیں کچھ لوگ لکھ رہے ہیں جتنی آپ لڑکیوں والے بوجھ نہ ڈالیں ان کی ایسیت مطابی دیکھیں مزید میں جائیں نکاح کریں لڑکی لے سے تھوڑا بہت کھائی پہ ان کی طرف سے کھانا ہے آئے اگر دور سے قریب سے تو الکپل کا رکھیں نہیں اس پر کنڈیشن دکھاوا نہ ہو تو آپ نے نکاح کر لی ہے لڑکی آپ ہی ہے نکاح ہوگی جو آئے ریلاکس اور پھر اگلے دن نیکس جی آپ جب بھی اپنی حیثیت کے مطابی لڑکا جو ہے چھوٹا سا ولیمہ کرے جتنی اس کی حیثیت ہے بڑی ہے تو بڑے کریں بنا نہیں فضول خرچی زیادہ نہ کریں اور اس میں اعلان ہوتا ہے یہ بتا رہا کہ جو عورت آئی ہے لڑکی آئی ہے بیہا کے آئی ہے شادی ہو کر آئی ہے اس گھر میں تو جائز ہے ٹھیک ہے تو اتنے ہاتھ تک تو ٹھیک ہے باقی جو فضول چیزیں پریز ہی کیا جائے ہم لوگ ریور ٹونر سے پہلے ریور ٹھیک ہے میری شادی میری کچھ نکچھ تو تھا ہی ایک بوڑا مسئلہ ہے اب مارے جو بھانجے بغیرہ ہیں بھتیجے جب ان کو ہم کہتے ہیں کہ یار فالتو چیزیں پریز کر لینا یہ کہیں اپنی ہماری تو ٹول ٹونر جا لے ساڑی بہت پہ ہی تو ہم پر کہتے ہیں دیکھو مارا ہم سے غلط ہی جو ہوئی سو ہوئی تو آپ لوگوں کے لئے تو آپ خوشکسمت ہے کہ آپ لوگوں بتا رہے ہیں سمجھا رہے ہیں بتا رہے ہیں تو آپ کی مرضی آپ بچنا ہے باج جو نہیں تیفر کھڑا تو آگئے ہائی ہے جی جی نو پرولمی آپ دیکھیں آلی آپ جو بھی میسیج کرتے جائیں کیونکہ ہمارے جو بائی بہن ان تک وہ پہنچتا جائے گا کیونکہ آپ کے میسیج آتے جائیں گے سب لوگ پڑھتے جائیں گے میں بھی جب آتا ہوں پر سے نہ پڑھتا جاتا ہوں پہنچ جائے گا انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں میری بات وہ چلتی رہتی ہے کوئی پرشاہ نہیں ضرورت نہیں ہے جی زائد صلی اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ابو ختیجہ ڈاٹ کام اوکی ازاکر خیال تینکیو بہرے مچ دیجا ڈاٹ کام اوکی انشاءاللہ جی میری بہائی بین کوئی بھی انسائٹ پر جا کے آپ لازمی ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اللہ تعالی ہمیں توفیق دے جزاک اللہ خیال علی تینکیو بہرے مچ اچھا جی آہ تینکس فور لائکنگ لائک کر دیا کریں شیئر کر دیا کریں تاکہ اور لوگ بھی حاضر ہو سکیں اچھا میں سو تنازیات کا ترجمہ جو ہے وہ آپ تک پڑھ کے سنانت چاہ رہا تھا بس بتانے کے مقصد یہ ہی تھا کہ یہ جو ڈرائیو ہے نا میں قرآن سے تو ہم خود پڑھنے کی کوشش کریں اور جہاں کئی ضرورت پڑھتی تو آپ علماء کرام سے آپ رجوع کر سکتے ہیں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے قسم ہے ڈوب کر روح نکالنے والے فرشتوں کی اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہے ہیں ان کی کوئی آسان بات نہیں ہے اور آسانی سے روح نکالنے والوں کی اور تیزی سے تیہنے والوں کی پھر دوڑ کے آگے بڑھنے والوں کی پھر کام کی تدبیر کرنے والوں کی جس دن کامپنے والی زمین کامپے گی ابھی تو نہیں کھاپاؤں گا رکھ دو ذرا بس تھوڑی دیر ہے اوپر رکھ دو پلیٹس کی اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی قیامت یعنی قیامت اس دن کئی دل دھڑکتے ہوں گے ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی وہ کافر کہتے ہیں کیا زکلا یہ سب سچی چیز ہے نا خجورہ وش پاندر دو تین مہاد بیچھے وہ کافر کہتے ہیں کیا ہم یقیناً پہلی حالت میں لٹائے جائیں گے ہاں جی ادھر پشتاوا ہے نا پھر کہ واپسی کی درخواست ہو رہی ہے کیا جب ہم گلی سڑی ہڑیاں ہو جائیں گے کہتے ہیں کہ اس وقت لوٹنا تو سارے والا ہے چنانچہ وہ یعنی قیامت تو صرف خوفنا ڈانٹ ہوگی تب لوگ ایک دم کھلے میدان میں جمع ہوں گے یقیناً آپ کے پاس موسیٰ کی بات آ چکی ہے جب اس کے رب نے مقدس وادی توہ میں اسے پکارا تھا کہ فیرون کی طرف جاؤ بے شک اس نے سرکشی کی ہے پھر اسے کہو کیا تو پاک ہونا چاہتا ہے اور میں تیرے رب کی طرف سے تیری رہنمائی کروں گا رہنمائی کروں کہ تو ڈر جائے چنانچہ اس موسیٰ نے اسے بڑی نشانی دکھائی تو اس نے اسے جھٹھلایا اور نافرمانی کی پھر وہ پلٹا فساد کی کوشش کرتا ہوا کون فیرون پھر سب کو جمع کر کے اعلان کیا تو کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں تب اللہ نے اسے پکڑ لیا آخرت اور دنیا کے عذاب میں عبرت ہے جو ڈرتا ہے ہمارے لئے سبق ہے کیا تمہاری دوبارہ پدائش زیادہ مشکل ہے یا آسمان کی جی اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں تمہاری پدائش زیادہ مشکل ہے آسمان کی جسے اسی نے بنایا ہے اس نے آسمان کی چھت بلند کی پھر اسے ٹھیک تھا کیا اور اس کی رات کو تاریخ اور اس کے دن کو روشن بنایا اور اس کے بعد زمین کو بچھایا اس میں سے اس میں سے اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا اور پہاڑوں کو مضبوط گار دیا یہ سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لئے ہیں پھر جب بڑی آفت یعنی قیامت آ جائے اس دن انسان یاد کرے گا جو اس نے کوشش کی ہوگی اور دوزک ہر دیکھنے والے شخص کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی لیکن پھر جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجی دی تو بے شک دوزک ہی اس کا ٹھکانہ ہے لیکن جو شخص لیکن جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآل کافر آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ وہ کب واقع ہوگی آپ کو اس کے بیان کرنے سے کیا غرض یہاں کہتے ہیں رسول صلی اللہ کو سارا علم غیب تھا اچھا جی اور اس کے علم کی انتہا تو آپ کے رب ہی کے پاس ہے آپ تو صرف ہر اس شخص کو ڈراتے ہیں جو اسے ڈرے جس روز وہ قیامت کو دیکھیں گے تو سمجھیں گے کہ گویا اور دنیا میں بس ایک شام یا صبح ہی ٹھہرے ہیں جی کچھ مشکل تھا ایسے ہمیں ڈرائے ہوگا ہے جی کیا کہہ رہی یہاں ہاں 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 میں کیا کرتا ہوں مسجد میں میں نے دون اس کے نا مارک لگائے ہوئے ہیں اپنے یہی سیم قرآن ہے میرا ایک میرا ناظرہ چلتا ہے یعنی کہ میں صرف آرب میں پڑھتا ہوں ایک میرا جو ہے وہ ترجمہ کے ساتھ میں صرف اس میں اردو پڑھ رہا ہوتا ہوں دونوں میرے مارک ہوتے ہیں تو اگر آپ کوئی ٹائم ملتا ہے دن میں ایک میری استطاعت ابھی چھے بخاری شریف کیتے ہیں وہ میں نے لے لی ہے تو اگر اللہ تعفیق دی جی 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 ختم ہو جائے گی تو پھر میں صحیح مسلم جو ہے نا اس کو پھر میں انشاءاللہ لے کر آوں گا انشاءاللہ تینکس فور یور کیا کہتے ہیں ریمائنڈر کے لیے انشاءاللہ ہمارے پاس ہونی چاہیے اور جن بین بھائیوں کے پاس نہیں ہے نہیں ابھی پرچیس کر سکتے ہم ایک دیسے کو گفٹ بھی کر سکتے ہیں اور اسلام 360 سوفٹر ہے اس میں آپ کو یہ ساری احادیث کی کتاب مل جائیں گی اور حسن مسلم جو کتاب ہے دعاوں کی وہ بھی اس میں مل جائیں گی تو میں تو کتاب سے پڑھنا زیادہ پسند کرتا ہوں فرنکلی تو اللہ نے اس طرح دیئے تو کوشش کرتا ہوں تو انشاءاللہ کل سے میں آپ کو کتاب الازان جو ہے نا دسویں چپٹر جو ہے باب دسویں جو ہے اس میں نماز کے احکام کے بارے میں تو سی بخاری سے ہی میں آپ کو میں پہلے کرتا تھا ابھی نہیں کر رہا تو میں آپ کو سی بخاری سے ہی احادیث داریکٹ پڑھ کے سنانے شروع کر دیتا ہوں تاکہ یہ بھی مسئلہ کلیر ہو جائے کہ کہاں سے بات ہو رہی ہے ٹھیک ہو گئے جی انشاءاللہ آپ لوگ کوشش کریں وقت نکالا کریں میں آپ کو قرآن کے کچھ ترجمہ سنا دیا کروں گا اور سی بخاری سے وہ سنا دیا کروں گا انشاءاللہ وائی اکا انشاءاللہ جی جی علی تینکیو وائی مجزاق اللہ آپ کا بہت بہت شکریہ ایک اور ماشاءاللہ یہاں پر ہمارے بھائی آتے ہیں مجھ ان کا یاد ہے عبداللہ اے ایم تھری ون تھری ان کا ایڈی ہے ماشاءاللہ میں جب بھی آتا ہوں تو مجھے کوئی نہ کوئی نہ وہ ریفرنس کچھ حدیث کا کسی چیز کا کرتا ہوں تو فوراں نکال کے مجھے دے رہتے تھے بڑی آسانی ہو جاتی تھی ماشاءاللہ ایسے ہمارے کابل بھائی ہیں موجود ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے نہیں آرے کافی دن سے تو ابھی یہ علی ہیں قرآن نے سننا ماشاءاللہ تو میں رائٹ اینڈ سے پی رہا ہوں بتانے کا اقصد ہے رائٹ اینڈ سے آپ کو لیفت نظر آ رہا ہوگا اچھا جی ہو گیا ماشاءاللہ کافی ٹیم گزر گیا اے تقریبا دو گھنٹے ہونے والے شاید پتہ نہیں اسے سے ٹیم بتایا ٹیٹوک نے نو ایڈیا چلی میں ویسے گپ شپ کر لیتے ہیں کبھی میں نے کی نہیں زیادہ ڈاریکٹ ویسے گپ شپ میں نے نہیں کی موسیلی کیا ہوتا ہے کہ میں سنا رہی ہوتا ہوں بات کر رہا ہوتا ہوں تو ڈاریکٹ یعنی کی ایسے گپ شپ نہیں کی میں رہے اللہ وآلہ محمد وآلہ محمد کاما سل пыт علی ابراہیم وآلہ علی ابراہیم انکہ حمید مجید اللہ مبارک علی محمد وآلہ محمد تعالی ابراہیم وآلہ علی ابراہیم انکہ حمید مجید میں ساتھ ساتھ آپ کو ایک ٹوٹکہ بھی بتا دوں ٹوٹکے کے ساتھ ساتھ کلونجی بلیک سیل حبت سودہ بزار سے تین درم پانچ درم کی کلوانجی لیں اور میتھی دانا میتھرے بولتے ہیں براؤن کلوکے ہوتے ہیں ان کو برابر مقدار میں لے کر ان دونوں کو مکس کر دیں مکس کرنے کے بعد زیادہ افیکٹیو اگر چاہیے مسئلہ کام تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو شام کو رات کو بھگو دیں ایک چمچ لے لیں چھوٹا اس کو بھگو دیں صبح اس کا پانی پی لیں اور جو باقی کلوانجیوں میں نگل سکتے ہیں نگل لیں آپ اس کو دوسرا نہیں وقت ملتا نہیں یاد رہتا تو صبح آپ ایک چھوٹکی جو ہے نا وہ آپ اس کو لے لیا کریں ٹھیک ہے جی ان کی تو انشاءاللہ موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج اور میتھی دانا اور کلوانجی بہترین چیز ہے بہترین ہے میں اور بھی بتاتا رہوں گا آپ کو انشاءاللہ جب یاد آئیں گے بہترین ہے انشاءاللہ آپ کے اندر کے سارے سسٹم کو ٹھیک کریں گے انشاءاللہ یقین سے آپ نے لیکن کھانا ہے اس کو کہ اس میں شفاہ ہے جی وہاں پہ آپ کے بارہ ہو رہے ہیں میرے پاس ایک ہو رہا ہے ایک گھنٹہ پیچھے ہے آپ کو سوا گھنٹہ نہیں تا پیچھے روز کھانا ہے میں سمجھ نہیں مطلب کتنے میں لیٹ کھانا کھاتے ہیں بارہ بچ کھانا کھاتے ہیں شاپ کتنے میں بچ بند کرتی ہیں دو ہم دو ٹائم ہی پی تھے ہیں دیکھا ایک چھوٹے ہوتے تھے یہاں جب ایج کی زیادہ ہونے شروع ہوئے تھے یہاں جوانے یاد نہیں آتا مہاتھی دان میں سمجھا نہیں ہنی مجھے یاد نہیں آپ کہاں سے ہیں آپ پاکستان سے پاکستان سے نہیں مجھے لگتا آپ آپ کہاں سے ہیں کونسی سیٹی سے میں بھول گیا ہوں میں یہ مجھے پتا آپ کی شاپ ہے تو اب آیا کی شاپ ہے آپ کی نہیں آپ کی شاپ نہیں آپ آن لین سیل کر رہی ہیں نا ہاں جی کوئیت سے مجھے یاد ہے کوئیت کوئیت تو بتایا تھا آپ نے ہاں جی اس میں آپ کلونجی مکس کر لیں اجازت سب مکس کر لیں برابر کی کونٹیٹی میں پھر اس کا کمال دیکھیں انشاءاللہ یقین سے اگر پھر بھی کوئی بیماری آتی کسی قسم کی تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ازمائش ہے گناہ جاننے کے لیے لیکن اپنا ہم جو سیفٹی ہے وہ پوری کریں کیونکہ حدیث میں آئے کہ اونٹ کو باندھیں پہلے اس کو باندھیں پھر اللہ پہ توقع ہے کھولا اونٹ رکھیں گے تو وہ بھاگ جائے گا تو پہلے ہم اس کے احتیاط کریں باقی اللہ کے شفاہ اس نے دینی ہے اوکی دکان ہے بقاعدہ ماشااللہ ویڈی گوڈ ویڈی گوڈ اللہ تعالیٰ برکہ دے جی آج میری بیٹی بھی بھائیہ پہنتی ہیں کور کرتی ہیں فیس کو بھی اور بیٹی بھی میری کرتی ہیں ماشااللہ تو انشاءاللہ بے شک بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں علی ڈیفینیڈلی جب تک آپ یقین سے توقع سے اس کو نہیں لیں گے تو اس کا سب نہیں ہوتا انشاءاللہ انشاءاللہ بزاک اللہ خیر جس سے آپ ڈاکٹر پر یقین ہی کرتے ہیں جو گھر کے پاس ہوتا ہے بچہیں کوئی بھی بیمار ہوتا ہے فوراں جاتے ہیں وہ پہلی ڈوز ہی کھاتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں بڑا یقین ہوتا ہے اس پر تو اسی طرح بغیر اس کے یقین کی تو اقل کیا آپ کو نہیں فائدہ دے گا جتنا مرضی آپ کھا لیں یہاں تک کہ آپ دیکھ لیں یہ جو آب زمزم پانی ہے آپ کا ٹھیک ہے جس مقصد کے لئے پینگے اس مقصد کا پورا کرے گا ایسے ہی ہے شفاہ دے گا تو آپ اس کو پیئے اور دعا کریں اللہ تعالی سے میں تو کہتا ہوں لوگ دعائیوں کے لئے جاتے ہیں اور وہ خرید کے پاڑی لیں اگر نہیں مویسر میں کیا کرتا ہوں ہمیشہ اس کی خاصیت ہی ہے آب زمزم کی میں بوٹل میں اپنی اس کے اندر ایک گھونڈنا زمزم ملا دیتا ہوں یہ میرا سارا پانی زمزم ہوئی آتا ہے موجہ ویری سیمپل بیس لیٹر کے جو بڑی بوٹل نہیں آتی آپ کی پانی کی اس کی اندر بھی کسی طرح ایڈ کر سکتے ہیں ایک گھونڈ صرف ڈال دیں اس میں تو آپ کو سارا پانی زمزم ہو جائے گا شفاہ آ جائے گی ساری تو بجائے کسی ایسی چیز کو دوائیوں کو اور ادھر ادھر کی فضول چیزوں کو یوز کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ ہم ان چیزوں سے شفاہ لیں جس کی گھرنٹی ہے ورنٹی گھرنٹی شوٹی تو اس کو لے نا ہم تو خریدہ کریں خرید نہیں سکتے تو آپ اپنے کوئی آنے جانے والوں سے آپ ایک بوٹل لے لیں چھوٹی جو آتی ہے 500 ڈائمل کی ایک گھونڈ ڈالیں اتنا سا اس کی خاصیت پورا زمزم کر دے گا جو اتنا بھی پانی ہے سب کو زمزم کر دے گا خاصیت والا ٹھیک ہے تو آپ اس کو پی آ کریں اور نیت کر کے پی آ کریں یہ شفاہ یہ تکلیف دے گا یہ بیماری دے گا یہ ساری بیماری دے گا اندر سے نفاق کی بیماری حاصل کی بیماری سارے دعایں کریں آپ اسے فیزیکلی بھی دعا کریں جسم کے لیے بھی اور اپنی دوسرے دعا نہیں اس کے لیے بھی ٹھیک ہے نا اس سب کو انشاءاللہ فائدہ دے گی تو میں تو کہتا ہوں کی دعائیوں سے بچیں اور ان چیزوں پر آ جائیں کبھی پریشانی ہو کبھی کچھ سرد میں نہیں کہتا کہ بلکل یہ وائیڈ کریں میں اس طرف نہیں آتا لاس 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 ایک لوگ پوٹینسی میری کلاس اس پر رہتی ہے پینلل گولی پر بس لاس وہ بھی کوئی انڈ ہو جائے تو پھر ورنہ وہ بھی نہیں میں پسند ہی نہیں کرتا دعائی کو ہاں کلونجی ایڈ کر لیں میتھی دانے کے ساتھ کلونجی ایڈ کر لیں موالی جن بتاتے ہیں ان دونوں کا کٹک کر لیں اور پیس کے افیکٹ دیکھیں کمال افیکٹ ہے اوکے ماشاءاللہ علی عزاقاللہ خیر تینکیو برمچ جی یہ علی جو جو انفرمیشن دے رہے ہیں کہ کشی کو فائدہ دیتا ہے جا کے چیک کریں اور انشاءاللہ وقت ملتا ہے تو میں بھی دیکھتا ہوں لازمی بڑا مشکل تھوڑا سا رہتا ہے وقت کی کمی کی وجہ سے لیکن اللہ تعالی توفیق دے علی عزاقاللہ خیر کر کے انفرمیشن دے ایک ہی دفعہ زیادہ دیں گے تو سب پرزل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اگر ایک میں ایک دو چیزوں بارے بتائیں گے وہ زیادہ کرتے جائیں گے پھر اوپے آج کل کے وقت میں نا وہ سارا مکس اپ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا جی خان سائر والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ ٹھیک ہے ویلکم ٹھیک ہے جی انشاءاللہ جزاکاللہ خیرہ تینکیو ورمچ علی میں نے بھی دو صورتیں پڑھی ہیں اس کا ترجمہ بتایا آپ کو انشاءاللہ وقت ملے گا علی تو ضرور فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ تینکیو ورمچ علی جزاکاللہ فر انڈسینڈنگ وائی اکا جی اوکے تو اصل میں کلون جی کے بارے میں تو میں اتنا زیادہ شور ہوں کیونکہ جو چیز میں نے خود پر ازمائی ہوتی ہے نا تو میں اس کے لئے بہت شور اور کنفرم اور پھر میں اس کو ارکومنڈ بھی کرتا ہوں کلون جی کے بارے میں تو کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں اصل میں مجھے کوئی تقریباً دس سال آل سر سٹمک آل سر رہا نائنٹی ایٹ سے ٹو تاؤزن ایٹ تک اس میں پاکیسن میں ہوتا تھا نائنٹی ون سے پاکیسن میں پڑھنے کے لئے گیا ہوگا تھا پھر وہاں ہی رہا شادی ہوئی پھر میری باپسی دوہزار چھے میں ہوئی دسمبر میں تو دوزار آٹھ یا سات تک رہا سات تک تک تو پاکیسن میں تو ہر تین مینے کے بعد مجھے پہن ہوتی تھی تو میں نے ہسپٹل جانا اپنے گھر کے پاس ایک میرے تھے کلینر جاننا والے وہی ڈریپ لگانی نین کے انجیکشن لگانا بہت سوئر پہن تھی بہت زیادہ میرے ایک ڈاکٹر تھے وہ مجھے ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے سٹمک آلسر کے بارے میں کہ کال جی بھائی تین چیزیں جو ہے نا ہری وری اینڈ کری ٹھیک ہوگی جی ہری وری اینڈ کری جب تک ہوگا نا یہ آلسر نہیں ٹھیک ہوتا ہاں جی یہ دو صورتیں ہیں 30 جو سپارہ ہے 30 سپارہ ہے اس کی پہنی سورت جو ہے سورتن نبا اور سورتن نازیات یہ دو صورتوں کا میں نے ترجمہ پڑھا آج ٹھیک ہے جی ہری وری اینڈ کری آپ کو یہ تیزی ہیں ہوتے ہیں جلدی ہوتے ہیں جلدی ہوتے ہیں یہ کام کرنا ہے یہ نہیں ہو رہا پہنچنا ہے یہ کرنا ہے ہر وقت ہری ہری کرتے ہیں جلدی 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 اس کے بعد ہاں جی ماشاء اللہ وہ ہی میں بتا رہا ہوں آپ کو علی میں بتاتا ہوں بھی پھر وری ٹینشن یہ کیسے ہوگا یہ کب ہوگا کس طرح ہوگا ہر ور ٹینشن لینا اور کری مسالے دار چیزیں کھانا باہر سے تو ہی ہیں گھر میں بھی اگر زیادہ سے معاملہ ہے زیادہ مسالے دار چیزیں چٹ پڑی کھانا یہ وہ اور اس طرح کے جنگ فوڈ وغیرہ یہ وہ سب چیزیں یہ ساری چیزیں آپ کو جب اگر ہوں تو پھر آل سرکھو ٹھیک ہونا یہ ساتھ چلتی رہتی ہیں پاکستان کے مول میں ہی ایسے یہ چلتی رہتی ہیں پھر کیا ہوا کہ جب پاکستان سے میں یہاں میں 2009 میں ریورٹ ہوا ہوں ٹھیک ہے جی اچھا پھر کیا ہوا میں جب یہاں آیا تو یہاں کیا ہوا گئے گیپ آگئے تھوڑا یہاں کے مول پاکستان مول میں بڑا فرق تھا تو تھوڑا سکون تھا ہری ختم ہو گئی وری بھی تھوڑی ختم ہو گئی تو کری بھی کافیاتا کم کر دی تھی میں نے تو چھے مینے کے بعد مجھے تھوڑا اٹیک آنا شروع ہوا تو میں شارجہ میں تھا تو یہاں کوئیتی ہوسپیٹل اس نے میرے پاس ہی تھا کچھیہ میں رہتا تھا تو کوئیتی ہوسپیٹل میں ساتھ ہام نہیں ہی تھا تو میں چلا گیا ایک دفعہ پھر چھے مینے کے بعد ایک دفعہ پھر مجھے کلونجی کا پتہ چلا اس ٹائم جا کر کلونجی کا اس ٹائم پتہ چلا پھر میں نے ڈیلی نہار پیٹ ایک چھوٹا چمچ میں نے لینا شروع کیا اور تقریباً ساتھ سے آٹھ منتھ ساری ہو گئے ہیں اور اب تک ہی جاری ہے کسی کسی شکل میں میں کلونجی کھا ہی میں نے اور آپ بلیف کریں آپ بلیف کریں آج کتنے سال ہو گئے ہیں بارہ تینہ چودہ سال ہو گئے ہیں پلستر ہو گئے اندر نو ہٹ برننگ کوئی فوڈ پوائزننگ نہیں ہے اندر جا کے کچھ گڑ بڑ نہیں ہوتی کچھ بھی نہیں معاملہ اللہ نے بڑا کرم کر دیا تو میرا تو بڑا یقین ہے میں آج سے سے بتاؤں گا یہ اس کے علاوہ بھی بیشمار چیز ہیں ان کا دیان رکھنے تو آپ بلا ججک اپنے جتنے بھی ہیں علی جن جن کو یہ ایشو ہے ٹھیک ہے ان کو آپ اس طرف لے کر رہے ہیں لیکن شرط یہ ہو کہ وہ اس پر یقین کریں پہنے بکاری جن کے اس کا اثر نہیں ہوگا پھکے کھاؤ پورے پوری بوتلے کھاؤ جو کچھ نہیں ہوگا اور آپ اندازہ لگائیں دوائیاں کتی کتی مہنگی ہیں کتی کتی مہنگی کیپسول نہیں ہے وہ اور تین درم درم کی بات کروں پاکستانی دو سو کی بات کروں گا ڈیٹھ سو کی ایک سو کی پورے مہینے کی دوائی آتی ہے اتنی سستی دوائی ہے شفاہ والی جس جس میں شفاہ ہے وہ سف سے سستی اور مفت میں ملتی ہے آپ پوچھیں کہ مفت میں آج کل کیا چیز ملتا ہے کچھ نہیں ملتا میں آپ کو بتاتا ہوں مفت میں کیا ملتا ہے آپ بلیف کریں کلونجی جو ہے یہ تین درم میں پانچ درم میں میتھی درم لیں آپ کو پورا مہینہ چلے گا آپ کا کھاتے نہیں سارے کوئی چھٹکی تو لینی ہوتی آپ نے یا ایک چھوڑا چمچ اچھا تو اس کو یقین سے کہیں کہ تو اس کا افیکٹ آئے گا اور بھگو کے رات کو لیں تو وہ بہت زیادہ کیوں کہ اس کا سارا جو ارک کہنا ہے جو چیزیں اندر جو چیز ہے وہ ساری پانی میں آ جاتی ہے تو پانی پیئیں گے تو پانی اندر جا کے فورا نہیں ڈیزولو ہوکے جب بلڈ کی ثرو سب باڈی میں جاتا ہے نا اور جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے جہاں جہاں اس کو ریپیری کرنے ہوتی وہ کرتا ہے ٹھیک ہو گیا ماشااللہ ماشااللہ اچھا علیہ پر تعریف تو پہلے کر رہے نا آپ کی کہ آپ الوپیتک ہیں ہمیوپیتک ہیں ایک تو یہ مجھے بتا دیں اور دین کے حوالے سے اسلام کے حوالے سے آپ کی پڑے ہوئے ہیں کہیں مدریسے سے اوکے ٹھیک ہے اوکے کیونکہ میں شروع سے ہی بلکل ہی نیچرل چیزوں پہ تھا مجھے اچھا لگتا تھا شروع سے اوکے آپ خود کیا ہیں آپ کا ڈیزینیشن کیا ہے اوکے آپ خود کیا ہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں تو اوکے دیکھیں اصل چیز تو میں مانتا ہوں کہ بندے کی سٹڈی ایکسپیرینس اور پھر قدرتی بندوں میں یہ چیز ہوتی ہے جیسے خود میرا اپنا بھانجا جو ہے اس فرم پشاور اور وہ نیچرل پیتھسٹ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں اسی سے ہی کانٹیک کرتا ہوں کلون جی تو معاملہ میرا شروع سے پہلے سے ہے تو آپ جبکہ جتنی معاملات ہوتے ہیں میں اس کے ساتھ کانٹیک کرتا ہوں تو مجھے بتاتا ہے کیا بات ہے میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اتنی سستی چیزوں میں اتنی سستی چیزوں میں شفاہ رکھی ہوئی آپ سوچ نہیں سکتے یہ تو پوری معافی ہے نا دعائیوں والی فارمسوٹیکل جو ہے تو آپ کیا کریں اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں پھر گائے بگائے کو بتاؤں گا آپ فری کی بات میں کوئی سمجھا دوں فری میں کیا شفاہ پڑی ہوئی ہے آپ کو کیا کہتے ہیں عام لگا ہوا یہاں پر ہر زیگہ اویلیبل نیم کا درخت ماشاءاللہ 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 مہاری گوڈ تو آپ کینسر کے لیے اس کینسر کے مطابق کیا سجسٹ کرتے ہیں آپ ان کو ہر بلے سارا آپ کا ٹریٹمنٹ اچھا تو آپ کا نیم جو ہے نا نیم ٹھیک ہے اوکی ڈیفنیٹلی وہ چیپ ہوں گے ڈیفنیٹلی بلکل خون کو بھی ساف کرتے ہیں کیا چیز حنین کیا بول رہی ہے کونسی چیز خون کو ساف کرتی ہے نیم جو ہے یہ اتنا پیاری چیز ہے آپ اس کے پتے لیں اس کو دھویں اس کو بلینڈر میں ڈالیں اور اس کے اندر پانی طور سے ڈالیں اس کی پیسٹ بن جائے گی وہ ایک ہفتہ تک چل جاتی ہے تقریبا تو آپ صبح اس کا ایک چمچ لیں بڑا چمچ لیں کوئی مسئلہ نہیں صبح و شام بھی لے سکتے ہیں میں کہتا ہوں وہ اتنا بندے کو اندر سے اس کے سٹرونگ کر دیتا ہے اس کو قوت مدافعہ اس کو کہتے ہیں اور جارسیم کے ساتھ لڑنے کی قوت آ جاتی ہے جو اندر کے سیل ہوتے ہیں جی 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 میتھی دانی جو ہے بلکل بلکل وہ آپ کو اگر کئی جسم پر خارش ہو رہی ہے آپ کی اللرجک ہے یا کوئی زخم ہے یا کوئی ایسی چیز ہے تو آپ اس کی پیسٹ کو وہاں پر لگائیں اور دیکھیں کتی جلدی اس کا ریزرلٹ ملتا ہے کیا مطلب کیوں آپ کا لائی بین کی کس وجہ سے ڈیفینٹلی ایسی ہی ہے اسی وجہ سے تو میں ان کے بہت سخت خلا ہوں جہاں تک میری بات پہنچتی ہے جو میرے اپنی لوگ جو مجھے سمجھتے ہیں جو میری بات کو مانتے ہیں میں کوشی کرتا ہوں ان تک تو بات پہنچاؤں تو ان کو میں پھر اس سے بچاتا ہوں اور ان کو میری اپنی سسٹر میرے اپنے بہنوئی بھائی ویسا کافی لوگوں کو وہ ایدھر آگیا ہوئے ہیں یہ آج ہوئے ہیں صبح میری بہن سے بات ہو رہی تھی پاکستان تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک ایسا نیچرل ایک خود رو پودا ہے وہ جیلوئی کے نام سے جیلوئی ٹھیک ہے بڑے سے پتے ہیں اس کے اور اس کے سٹیم میں وہ کافی تھک ہوتی ہے اس کے اندر پوری جیل ہے لائک الوی رگی ترہا تو وہ بتایتی کہ ان کو پین تھی کام کرتے ہیں کبھی کبھی پین آجاتی شوڑڈر میں کہتی ہیں کہ اس کو اسی طرح بلینڈر میں ڈال کے پانی ڈال کے اس کی پیسٹ بنا کے اس کو جوس ٹائپ بنا کے اس کو پیا ہے کڑوا ہوتا یہ بھی نیم کی طرح تو بتا رہی تھی کہ مجھے پین ریلیف پین ریلیف ہو ہوتی اسے اس پودے سے جیلوئی جیلوئی بتا رہی تھی مجھے جیلوئی ہے میرے خیال سے جیلوئی جیلوئی آہ نہیں نہیں کوئی مسئل نہیں کچھ بھی آپ بول سکتے ہیں وہ کوئی ایسی بات جو بہت ہٹ کی ہو غلط ہو یعنی کی اس پہ شاید کچھ جا سکتا ہے لیکن ایسے نورمال ٹریٹمنٹ پہ آپ کر سکتے سب ڈاکٹرز آتے ہیں یہاں پر آ کے حکیم آتے وہ اپنی چیزوں کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں فری ٹو یہ کس کا ٹریٹمنٹ بتا رہے ہیں علی سی ڈی ایس پروٹوکل بائی اینڈری اس کال کر کس کے بار بتا رہے ہیں موڈی ملین اوکی اوکی اس کا طریقہ کیا ہے ہمارے بائی ہیں انہوں نے شگر شگر کبھی ایج کیا آپ مجھ بتائیں یہ پریز ہے کیا شگر سے پل بتائیں سفید چینی تو زہر ہے سفید سفید چینی خاص زہر چھوڑ چھوڑ چھوڑنا پڑے گا نیچرل جو آپ کی چیزیں وہاں سے پچاس سال ہے ماشاءاللہ عمر بھی آپ کی ٹھیک ہے کتنے سال سے آپ کو اصل میں اس کے بارے میں اتنا زیادہ وہ چیزیں آئی ہوئی ہیں یہ کر لیں وہ کر لیں یہ استعمال کر لیں وہ کر لیں یہ کر لیں جس کو جو سمجھ میں آتا جو سوٹ کرتا وہ اس کے لئے ٹھیک ہے پانچ سال سے ٹھیک ہے تو علی ان کے لئے کچھ رکمنٹ کرتے ہیں آپ بتائیں مجھے زیادہ ہر کچھ ہے تو تو کیا شہیر آپ کا پرہیز ہے کے نہیں شکر سے پہلے یہ بتائیں یا کھا بھی نہیں اور دوائی بھی چل رہی ہے انسولین تک آئے کے نہیں ابھی تک تینک یو جو لوگ لائک کر رہے ہیں میں دوائی میں بتا ہوں اکی بری گوڈ آپ کا پرہیز کر رہے ہیں کی نہیں اور آپ کی ریڈنگ رینڈم لی آپ کی ریڈنگ کیا ریڈنگ آرہی ہے یا فاسٹنگ میں خالی پیٹا کی ریڈنگ آرہی ہے ریڈنگ 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 دیکھیں علی یہاں پر کیا ہوگا کہ کوئی اس ڈیٹیل میں نہیں جائے کسی کو سمجھ بھی نہیں آئی ہمارے اس فورمیٹ میں ہمیں سادھی بات سمجھ جائے کیسے سینس میں کہ یہ چیز آپ استعمال کریں یا اس طرح پریز کریں یا یہ آپ کے لئے بہتر ہے میری بات سمجھ گیا تو اس حوالے سے کوئی بتائیں کہ ان کو دیکھ رہے ہیں نہیں ان کو شوگر ہے اب وہ ریڈنگ میں ان سے پوچھا تھا فاسٹنگ میں کیا ریڈنگ آپ کی شہیر میڈیسن خالی پیٹ 135 ہوتی ہے تو یہ تو اتنی ہائی نہیں کی کیونکہ سیمیڈی سے لے کر 110 تک ہوتی ہے اور 50 ایج ایج کے حوالے سے 110 تک 120 تک جائے تو نورمل رہتی ہے تو اتنی ہائی ہے نہیں لیکن آپ کہنے کہ میں میڈیسن کہتا ہوں پریز بھی نہیں کرتا دیکھیں ایک کام کر لیں دونوں میں سے کچھ تو ہو نا اس کا وہ ہو گا شہیر آپ کھاتے بھی جائیں دوائی اور ساتھ آپ میٹھا بھی ساتھ لیتے رہیں وہ ہی کھڑے رہیں گے وہ بڑھتا جائے گا دن با دن مزید فنکشن خراب ہوتا جائے گا پھر ان دا اینڈ کیا ہوگا جب وہ کام کرنا چھوڑ دے گا تو آپ چاہتے ہوئے آپ ہائی ڈوز سائی ہے ہائی ڈوز کے بعد آپ کھانا کھانا کھا کر دو گھنٹے کے بعد تقریبا آپ کی 120 سے 180 تک نورمل ہوتی ہے تو آپ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اب آپ کی وہ سٹیج نہیں آئی ہے شہیر ایک بات کو سمجھ ہے اوکی ٹھیک ہے علی تینکیو ورمز جا کلا دیکھیں شہیر آپ کا جو ریڈنگ بتا رہے نا 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 کیا کر رہے یار اپنا سسٹم خراب کر دیں توا کر دیں اندر آپ شہیر دیکھیں تھوڑی میرات تو کرنے پڑی برداش کرنے سبر تو کرنا پڑے گا آپ کی جو ریڈنگ آرہی ہے وہ نا ری ہے ٹھیک اب کام کر رہے ہیں مومنٹ میں ہیں آپ ایک کام کریں بلکل آپ گولی کو پریز کریں کس چیز کی بارہ گولی کھا رہے آپ آپ کو ریکمنٹ کس نے کی ہے اتنی گولیاں کس لیے آپ کو تو ہے ہی نہیں ہو گئے تو وہ اتنی گولیاں کھانے کے کس ڈاکٹر تو ریکمنٹ نہیں کر سکتا بارہ گولیاں ٹھیک کہ آپ کو لکھنے میں ٹائم لگتا مشکل نہیں ہے ڈاک 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 شگر جب بھی آپ کی ریڈی ہمیں بتاتی یا کچھ آپ کی کنڈیشن ایسے ہوتی ہے تو آپ اس کو دیکھیں پرینس تھوڑا بہت کرنا تو پڑھے گا اس طرح نہیں ہے میں یہ نہیں کہتا کہ جلی بھی پوری ہے تو اتنا سا تیش لیے لیے لیں ایک دن میں کھانے کے لیے کہیں ہے کہ نہیں یا آپ خود کرتے انشاءاللہ انشاءاللہ دیکھیں میرے والد سب اللہ بخش ان کو ڈاکٹر نے کہا جب ان کے عمر بھی کچھ اس قریب ہوئی تو یار یہ کیا کرتے ہیں میں کیا کہوں اس سے زیادہ کیا کہوں ہاں جی علی کیا طریقہ ہے مجھے بتائیں نہیں نہیں میں مانتا ہوں آپ نے ان کی پہلے بات یہ سنی علی ہوتا کیا ہے کہ ہمیشہ پیشنٹ کو ہم سنتے ہیں کہ اس کی روٹین کیا ہے اس کے مطابق اس کو کچھ ایڈجس کرواتے ہیں اگ دم سے کوئی کام بڑی سختی والا میند والا کوئی نہیں کرتا آج آج لوگوں میں وہ will power نہیں ہے اس طرح کی سٹیمنا نہیں ہے تو اس ویسے وہ کر نہیں پاتے تو لہٰذا ہم ایک دم سے ایسی کوئی چیز نہیں ریکمینڈ کر سکتے کہ یہ کر لو تو ہو جائے گا یہ تو بڑی سان بات ہو جائے گ اس کو کچھ اس سے ملتا کوئی ایس پیٹرن بتانا ہے کہ آہستہ آہستہ اس چیز سے نکلے آہستہ آہستہ ٹھیک ہو گیا اچھا اگر گولیاں نہ کہوں تو سبح اٹھ نہیں سکتے ڈاکٹر نیازی کو راؤف نیازی کو آپ نے کتنے سال پہلے کتنے مینے پہلے چیک کروایا ہے پہلی یہ بتائیں وہ آپ کی بات بلکو ٹھیک ہے علی جو آپ بتا رہے ہیں نا کیٹو ڈائیٹ کے بارے میں اور فاسٹنگ کے بارے میں ٹھیک ہے دیکھو نا 40 ڈیوٹی ڈیز وارٹ فاسٹنگ ہی کو سو میں سے ایک آرہ بندہ بھی نہیں نکلتا کرنے والا ڈیفیکل آپ کو پتے افیکٹ ڈیفنیل لیس کے ہیں ڈیفنیل لیس کے پلس پوائنٹ سا ہیں ٹھیک نا پوائنیل ڈیفنیل ریڈنگ بتا ریڈنگ میری ٹھیک ہے گولیاں کھانے کی ویسے کنٹرول ہو رہی ہے جو بھی ریڈنگ کم بتا رہا ہے آپ کام کریں اپنی دو دو گولیاں کم کریں ٹھیک ہے آہستہ آہستہ اور اپنی شوگر چیک کرتے رہے ہیں ہر دو دن دن کے بعد دو دو گولیاں کم کر چیک کرتے رہے ہیں جہاں پر آپ کی گولیوں کی جتنی کھا رہے ہیں اور ریڈنگ آپ کی ٹھیک آتی وہاں تک تو کم آئے جی شاہیر آپ مجھے میسیج کر دیں ٹک ٹاک پہ یا انسٹاگرام پہ ٹھیک میں انشاء آپ کو وہاں پہ بات کرتا بات کر لے تو وہاں پہ فری ہو کے ہاں جی بلکو ہلین ٹھیک ٹائم آئی تم ایسے بیٹی میں بس وائن اپ کر رہا ہوں کافی ٹائم ہو گیا وائن آن 40 ڈیز فاسٹ اچھا ڈی آر ڈی 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 ڈو 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 ٹھیک ہے جی خیری سے جائیں تو انشاءاللہ پھر بات ہوتی ہے تینکیو بہرمچ آپ لوگ آئے ہیں جی شہیر آپ مجھے کازی رضا وائن یا اس پہ مجھے میسیج کر دیں ٹک ٹک پہ تو انشاءاللہ پہ وہاں پہ میں آپ کو رکمنٹ کر دیتا بلکہ میرے جو بہنجا ہے بہت بہت شکریہ جو انفرمیشن آپ نے دی اللہ تلا پچ خیر دے آنین تک خیر مجھے مجھے بہت نمبر دیتا آپ اسے کونٹک کرے وہ آپ کو شکریہ کے حالے سے بہترین آپ کو ٹریٹمنٹ کی لئے سارا جو آپ اس پر جن کرتے تو اس پر مازد کے ساتھ ٹھیک ہوگی جی انشاءاللہ تو آپ سب کا بہت شکریہ آپ جتنے بھی آئیں جتنے دن بیٹھیں اللہ اللہ بیٹھنا قبول کریں جو ہم نے سیکھا اس پر عمل کرنی توفیق تعاف فرمائے سہت دے ہمیں اور سب کی پریشانی دور کریں سب رسک اللہ وبرکاتہ